دوستو آج میں ایکسپلین کروں گا دا ووچر ویب سیریز کو یہ بہت ہی کمال کی ویب سیریز ہے یہ نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 6.5 یہ شرکو گھما دینے والی ویب سیریز ہے لیکن میں آپ کو سیدھے طریقے سے اس کی ایکسپلینیشن کروں گا تو کہانی شروع کرتے ہیں کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور برینو فیملی اپنی کار میں ایک نیا گھر دیکھنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے وہ کار میں ایک خوبصورت علاقے کے بارے میں بات کر رہے ہوتی ہیں اور ایمیجن کر رہے ہوتی ہیں کہ ان کا نیا گھر کیسا ہوگا تب ہی وہ ایک شاندار گھر کے سامنے پہنچ جاتے ہیں وہ علاقہ واقعی بہت خوبصورت تھا تب ہی کار رکھتی ہے اور کارٹر بھاگ کر اس گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے پھر باقی کی فیملی بھی کار سے اترتی ہے اور نورا کہتی ہے کہ یہ گھر تو فوٹو سے بھی جدہ سندر ہے تب ہی کارٹر کی نظر گھر کے فرش فلور پر کھڑے ایک انسان پر جاتی ہے وہ بڑی ہی گمبیرتہ سے انہی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے پھر دین کارٹر کو کہتا ہے کہ شاید یہ بھی اس گھر کو دیکھنے کے لیے آیا ہوگا تم گھر کے اندر جاؤ اور گھر کو دیکھو تب ہی سبھی گھر کے اندر آ جاتی ہیں گھر اندر سے بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے تب ہی دین کو کسی لیڈی کی آواز آتی ہے جو بول رہی ہوتی ہے کہ چلو جیسپر گھر چلو تب ہی دین وہاں جاگر دیکھتا ہے تو لیڈی جیسپر کو کہتی ہے کہ انہیں ہیلو کہو جیسپر ہیلو کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس لیڈی کا نام پرل ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں لوکل پریزیرویشن سوسائیٹی کی پریزیڈنٹ ہوں یہ ایک ڈم ویٹر ہے نام کی ایک پروپٹی ڈیلر سے ہوتی ہے دراصل اسی نے ہی انہیں یہ مکان دیکھنے کے لیے بلایا تھا اور یہ نورا کی کلاس میٹ بھی ہوتی ہے ادھر کاٹر بھی ڈم ویٹر دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی دین آ کر اسے بتاتا ہے کہ اس سے کھانا ایک فلور سے دوسرے فلور پر پہنچایا جاتا ہے وہیں ایلی فرش فلور پر ایک روم دیکھ رہی ہوتی ہے وہاں پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہوتا ہے تب ہی دین آ کر ایلی کو ڈرا دیتا ہے اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں گراؤن فلور پر کیرن نورا کو گھر کی خاصیت بتا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں روزر نام کا ایک بڑا آتا ہے اور اس گھر کو بنانے والے ٹھیکے دار کے بارے میں پوچھتا ہے کیرن کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا پھر وہ بڑا آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی کیرن پھر سے نورا کو گھر دکھانے لگتی ہے نورا دیکھتی ہے کہ گھر کے باہر گارڈن میں وہی پرل نام کی لیڈی کھڑی ہوتی ہے جو اس گھر کو ہی گھور رہی ہوتی ہے پھر نورا کو دیکھ کر وہ چلی جاتی ہے تب ہی گارڈن میں گھومتے ہوئے دین کو سامنے والے گھر میں ایک کپل دکھائی دیتا ہے جو گھر کے باہر دھوپ کے نجارے لے رہا ہوتا ہے اس میں سے میچ نام کا آدمی اپنی دوربین سے انہیں ہی دیکھ رہا ہوتا ہے دین کے ہائی کرنے پر بھی وہ دونوں جواب نہیں دیتے تب ہی نورا اور کیرن دین کے پاس آتے ہیں اور نورا کیرن کو اپنے پتی سے ملواتی ہے دین کہتا ہے کہ مجھے یہ گھر پسند آیا اور مجھے تھوڑا وقت چاہیے سوچنے کے لیے کیرن کہتی ہے کہ میرے پاس دو اوفر اور بھی ہیں تمہارا اوفر ان سے بڑا ہونا چاہیے لگا دو اپنا سب کچھ دا اوپر پھر وہاں سے نکل کر دین اپنے اکاؤنٹ کے پاس جاتا ہے اس کا اکاؤنٹ کہتا ہے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے جو تم اس گھر کو خرید سکو اور تمہیں اتنا بڑا لون بھی نہیں ملے گا تب ہی دین کہتا ہے کہ میری ساری ایف ڈی سارے شیئر اور ساری سیونگ ملا دیں تو مجھے چھوٹے ہی لون کی ضرورت پڑے گی مجھے یہ گھر کسی بھی قیمت پر چاہیے اب اگلے سین میں ہم دین کو اپنے نئے خریدے ہوئے گھر میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جب وہ گھر پہنچتا ہے تو کوئی اسے جھاڑیوں میں سے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے دین اپنے گھر کے اندر جاتا ہے اور اپنی وائف کو آواز لگاتا ہے اس کی وائف وہاں پر نہیں ہوتی تب ہی وہاں اس کا بیٹا کارٹر آتا ہے اس کے ہاتھ میں اس کا پیٹ ہوتا ہے دین اپنے بیٹے کارٹر کو کہتا ہے کہ بیٹا پرنکل کو کھولا مت چھوڑنا نہیں تو یہ سارے گھر میں سوسو کرتا فیرے گا تب ہی ایلی آ کر دین سے پوچھتی ہے کہ پاپا میرا پیانو کب آئے گا تب ہی باہر ایک ٹرک رکھتا ہے اور کچھ لوگ اس میں سے پیانو نکال رہے ہوتی ہیں ان کے گھر کے سامنے بیٹی ہوئی بگمو کہتی ہے کہ ناٹک دیکھ رہے ہو ان کے پھر اس کا پتی کہتا ہے کہ ستیا ناش ہوگا ان کا گھر کے اندر دین جب اپنے روم میں جاتا ہے تو وہاں ایلی اپنے روم کو سجا رہی ہوتی ہے اور دین سے پوچھتی ہے کہ تم کچھن کا وائٹ ماربل چینج کیوں کر آ رہے ہو دین کہتا ہے کہ یہ اولڈ فیشن ہو گیا ہے اسے صاف کرنے کی ٹینشن بھی بنی رہتی ہے ادھر ایلی میرر کے سامنے کھڑی ہو کر لیپسٹک لگا رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک میوزک سنائی دیتا ہے ایلی جا کر اپنی موم کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر میوزک سنائی دی رہا تھا لیکن نورا کو وہاں پر کوئی میوزک نہیں سنتا اتنے میں وہاں پر دین آ جاتا ہے وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں لیپسٹک لگانے کی پرمیشن کس نے دی آئندہ اسے مت لگانا تم ابھی سولہ سال کی ہو اور ان کاموں کے لیے بہت چھوٹی ہو پھر وہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اب نیا دن نئی صبح ہوتی ہے دین اٹھ کر کافی بنانے جاتا ہے تب ہی اس کے پیچھے جیسپر کھڑا ہوتا ہے اسے دیکھ کر دین ڈر جاتا ہے جیسپر نیوز پیپر رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دین اپنی وائف سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے ڈور لوگ نہیں کیے تھے نورا کہتی ہے کہ مجھے اچھے سے یاد ہے میں نے سب ہی ڈور لوگ کیے تھے اسی بیچ ایلی وہاں پر آئے ایک لیٹر کو پڑھنے لگتی ہے اس لیٹر میں لکھا تھا کہ آپ کا نئے گھر میں سواگت ہے کیا اس گھر نے اپنی شکتی سے آپ لوگوں کو یہاں بلایا ہے یہ گھر پچھلے کئی دشکوں سے ہماری فیملی کا سبنا تھا اس گھر کو سو سال پورے ہونے والے ہیں 1920 سے لے کر آج تک ہم اس گھر پر نظر رکھتے آئے ہیں اب اس گھر کی نگرانی میرے اوپر ہے پتہ نہیں ایسی کون سی چیز ہے جو تمہیں یہاں پر کھیچ لائی تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اس گھر کی دیواروں میں کیا دفن ہے یہ گھر بیشتے سمیں کیا کیا تم سے چھپایا گیا ہے پھر دین اسے اگنور کر کے اپنے اپنے کام پر چلنے کے لیے کہتا ہے کار میں نورہ اس لیٹر کو پڑھنے لگتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تمہارے دو بچے ہیں کیا اور بھی بچہ ہونے والا ہے تمہیں اس گھر کی دیواروں کو جوان کھون سے رنگ نہ ہوگا یہ آخری لیٹر نہیں ہے یہ تو بس شروعات ہے اس لیٹر کو لے کر وہ پولیس ٹیشن جاتے ہیں ڈیٹیکٹیو روڑکی کہتے ہیں کہ اگر ایسا لیٹر مجھے بھی ملا ہوتا تو شاید میں بھی ڈر جاتا لیکن تم ڈروں مت تمہارا گھر امریکہ کی سب سے سیف جگہ پر ہے آج تک میں نے وہاں پر کوئی بھی کرائم سین نہیں دیکھا مجھے تو بس یہ ایک پرینک لگ رہا ہے اور جیسپر ایک مند بودھی انسان ہے وہ صرف لوگوں کے گھر میں کھانا چھوڑاتا ہے یا جاتا سے زیادہ ان کے گھر پر ایک پتھر فینک دیتا ہے ہم سب پر نظر رکھتے ہیں آپ نشچند ہو کر گھر جائیے یہ لیٹر یہیں چھوڑ دیجئے ہم اس کا ڈین اے ٹیشٹ کروائیں گے اور ہر گھنٹے ایک پولیس والے کی کار وہاں پر راؤنڈ پر بیجیں گے اگلے دن ڈین اپنے گارڈن میں جاتا ہے وہاں بیگ مو کیاریوں میں سے کچھ توڑ رہی ہوتی ہے دین جا کر گسے سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو وہ کہتی ہے کیا تم اپنی بیٹی کو پیانو بجانے سے روک سکتے ہو اور ہم ایسا پچھلے دس سال سے کر رہے ہیں یہ وائلڈ آرگولا میں نے اپنے گھر کی سائیڈ ہوئے تھے لیکن اب یہ اکر تمہاری سائیڈ آ گئے ہیں لیکن ان پر میرا ہی حق ہے اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھے روکنے کا اور اگر تم تھوڑا سا پیار سے بولتے تو شاید ہم دوست ہوتے لیکن اب تم پر نظر رکھی جائے گی اگلے سین میں ہم نورا اور کیرن کو دیکھتے ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے کیرن کہتی ہے کہ مجھے یہ لائف پسند ہے تمہیں بھی اس لائف کو اپنانا ہوگا تمہیں لوگوں کے آگے دکھاوا کرنا ہوگا اور اپنی امیری دکھانی ہوگی تب ہی نورا کہتی ہے کہ میرے ہسبنٹ کی سیلری ٹھیک تھاک سی ہے ابھی ان کا پرموشن ہونے والا ہے پھر کیرن نورا کو تھوڑا اس کے پتی کے بارے میں بھڑکاتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے اس نے اپنے پتی کی لائف خراب کر دی اس نے اپنے پتی کو ڈیورس دیا اور اس کا گھر بھی چھین لیا پھر اگلے سین میں ہم برینوک فیملی کو ڈیننگ ٹیبل پر بیٹے ہوئے دیکھتے ہیں کارٹر کا پیٹ اس سمیت ٹیبل پر ہوتا ہے دین اسے وہاں سے ہٹانے کے لیے کہتا ہے پھر کارٹر اسے ڈم ویٹر میں جھلا جھلانے کے لیے لی جاتا ہے پھر دین اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ تم صحیح کپڑے پینا کرو تمہارے کندے دکھ رہے ہیں ایلین راج ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر کارٹر جب ڈم ویٹر کا بٹن دباتا ہے تو اس میں جیسپر چھپ کر بیٹا ہوتا ہے اسے دیکھ کر کارٹر ڈر جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے تب ہی دین وہاں پر بھاگ کر آتا ہے اور جیسپر کو دھکے مار کر اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اس کی آواز سنکر جیسپر کی بہن پرل وہاں پر آ جاتی ہے وہ کہتی ہے اس گھر کے پرانے مالکوں نے کبھی بھی اس کو اپنے گھر میں آنے جانے سے نہیں روکا میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں یہ دوبارہ یہاں پر نہیں آئے گا دین کہتا ہے کہ اگر یہ مجھے دوبارہ اس گھر میں دکھا تو میں تمہاری جندگی خراب کر دوں گا تبھی پرل کہتی ہے کہ پریزیرویشن والوں نے یہ ڈم ویٹر اس کے لیے ہی بچا کر رکھا ہوا تھا دین کہتا ہے میں اب اس ڈم ویٹر کو نکلوا ہی دوں گا پھر پرل کہتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ نلائک لوگ یہاں پر آ کر رہنے لگے ہیں تم جرہ مجھ سے بچ کر رہنا مشٹر نوٹنکی اب میں تم پر نظر رکھوں گی اگلے دن دین اور نورا ڈکوٹا نام کے ایک لڑکے کو اپنے گھر میں سیکیورٹی سسٹم لگوانے کے لیے بلاتے ہیں وہ اسے اپنا گھر دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں کیمرے لگانے ہیں ڈکوٹا جب اپنے پیسوں کی بات کر کے گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ وہاں پر سویونگ پول میں ایلی کو نہاتے ہوئے دیکھتا ہے ایلی پوچھتی ہے کہ تم کون ہو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں کیمرے لگانے آیا ہوں جب رات ہوتی ہے اور پوری فیملی سو رہی ہوتی ہے تب ہی کارٹر کا پیٹ اپنے پینجرے سے باہر آ جاتا ہے اور کوئی اس گھر میں چپا ہوا انسان اس پیٹ کو اٹھا لیتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو کارٹر اپنے روم سے باہر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پیٹ جمین پر مرا ہوا ہے اسے دیکھ کر وہ جور سے چلانے لگتا ہے وہاں بہت ساری پولیس آتی ہے اور ڈیٹیکٹیو روڑکی بھی آتی ہیں ان کے سبھی پڑوسی اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں ڈیکوٹا بھی آ جاتا ہے گھر کے اندر ڈیٹیکٹیو انہیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ جب گھر پوری طرح سے لوگ تھا تو گھر میں کون آ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جانور دیوار سے جا کر ٹکرا گیا ہو اور مر گیا ہو یا مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا ہمارے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے دین کہتا ہے جا کر اس باغل کو پکڑو ہمارا گھر پوری طرح سے لوگ ہونے کے بعد بھی وہ پتا نہیں کہاں سے ہمارے گھر میں آ جاتا ہے اس جانور نے ایسے ہی خود کی جان نہیں لے لی اسے مارا گیا ہے ڈیٹیکٹیو کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں جلدی سے جلدی سیکیورٹی سسٹم لگوا لو تاکہ ہماری تھوڑی ٹینشن کم ہو یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں گھر میں پورا ٹینشن کا محول ہوتا ہے لیکن ایلی اور ڈیکوٹا کے آپس میں اٹریکشن کے الگ ہی تار جڑے ہوتے ہیں رات کو ڈین اپنے گھر آتا ہے اور اپنے بچوں سے ملتا ہے جب صبح ایلی پیانو بجا رہی ہوتی ہے تو اس کے سامنے والے پڑوسی گھر کے باہر کھڑے ہو کر انہیں گھو رہے ہوتے ہیں تب ہی بیگ مو پیانو کی آواز سنکر کہتی ہے یہ ایسے نہیں مانیں گے ڈیکوٹا کیمری لگا رہا ہوتا ہے اور کھڑکی سے پوری فیملی پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک کار آ کر رکھتی ہے اس کے اندر بیٹھی کیرن بھی اس گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے اب نیا دن چڑھتا ہے اور ڈین اپنا نیوز پیپر لینے کے لیے گھر سے باہر آتا ہے پھر وہ لیٹر بوکس میں سے لیٹر نکالتا ہے اور ایک لیٹر کو پڑھنے لگتا ہے اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے تمہارے بچوں کے نام پتا چل گئے ہیں تمہاری بیٹی ایلی اپنی ناجک انگلیوں سے بہت اچھا پیان ہو جاتی ہے 657 بلیوارڈ بھی آپ کے آنے سے بہت خوش ہے جوان خون کی کلکاریاں برسوں سے اس گھر نے نئی سنی ہے کیا بچے بیسمنٹ میں جاتے ہیں مجھے تو وہاں جانے سے بہت ڈر لگتا ہے جب نیچے تمہارے بچے چلا رہے ہوں گے تو تمہیں اپنے روم میں ان کی آواز بھی نہیں آئے گی اس سمیں ڈین اپنا پورا گھر چیک کر رہا ہوتا ہے وہ ہر روم میں جا کر دیکھتا ہے کہ باہر کون کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی ان پر نجر رکھ سکتا ہے اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ گھر میرا جنون ہے اس کے پچھلے مالک نے بھی میرے ہی کہنے پر یہ گھر بیچا ہے میری کئی دشکوں سے اس گھر پر نجر ہے 657 بلیوارڈ میں جو بھی رہنے کے لیے آیا ہے میں نے اسے یہاں رہنے نہیں دیا اور اب میں تمہیں بھی یہاں پر رہنے نہیں دوں گا اور ہاں میری ہر وقت تم پر نظر ہے میں ہوں ووچر اور اسی کے ساتھ اس سیریز کا فرشٹ پارٹ ختم ہو جاتا ہے ووچر کا سیکنڈ لیٹر ملنے کے بعد ڈین اور نورا پھر سے ڈیٹیکٹیو روڈکی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے کچھ کیوں نہیں کیا ڈیٹیکٹیو روڈکی کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم نے آپ کا پہلے والا لیٹر بھی ڈین اے ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیا ہے ہمیں جب تک پتہ نہیں چل جاتا کہ ایسا کون کر رہا ہے ہم کسی کو بھی تنگ نہیں کر سکتے نورا کہتی ہے کہ یہ کام جیسپر کا ہے کیونکہ اس کی بہن پر نہیں ہمیں دھمکی دی تھی کہ وہ ہم پر نظر رکھے گی یا پھر یہ کام ان میاں بی بی کا ہو سکتا ہے جو سارا دن دور بین لے کر ہمارے گھر کی طرف جھانکتے رہتے ہیں ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ دیکھو جب تک ہمیں ثبوت نہیں مل جاتا ہم کسی پر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے جلدی سے جلدی اپنے کیمرے لگاؤ یا پھر ایک سیکیورٹی گارڈ رکھ لو ہم سرکاری نوکر ہیں بار بار آپ کے لیے نہیں آ سکتے اگر پھر بھی سیف نہ لگے تو گھر کو بیچ دو اگر گھر نہیں بیچنا چاہتے تو پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہائر کر لو وہ آپ کو اس گھر کے سارے راز کھول کر دے دے گا آپ کو ایک دو ڈیٹیکٹیو کے نام بھی بتا دوں گا اگلے سین میں ڈین ڈیٹیکٹیو روٹکی کی بتائی ہوئی پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو سیمنے کے لیے ریشٹرینٹ میں جاتا ہے اس ڈیٹیکٹیو کا نام ہوتا ہے وہ اس کام کے لیے ڈین سے جیدہ پیسے مانگتی ہے پھر ڈین اٹھ کر وہاں سے جاننے لگتا ہے پھر ڈین اٹھ کر وہاں سے جاننے لگتا ہے پھر ڈین مان جاتا ہے گھر آ کر دین اور نورا بات کرتے ہیں نورا کہتی ہے کہ ہمیں یہ گھر بیش دینا چاہیے دین کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے میں اس گھر کو ریل میٹ کرانے کی سوچ رہا ہوں آج سارے مستری گھر پہ آ جائیں گے اور دو چار دن میں سیکیورٹی کا کام بھی پورا ہو جائے گا پھر نورا کہتی ہے جب تک یہ کام پورا نہیں ہو جاتا ہم ہوتل میں ہی رہیں گے لیکن دین گھر پر ہی رکنے کا فیصلہ کرتا ہے پھر رات کو دین اپنی فیملی کو لے کر ایک موٹل میں جاتا ہے وہ دو ہفتوں کے لیے موٹل کو بک کر لیتا ہے اور وہاں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر گھر واپس آ جاتا ہے جب وہ گھر میں انٹر کر رہا ہوتا ہے تب اسی سمیں اسے کوئی جھاڑیوں میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے گھر آ کر دین پورا گھر چیک کرتا ہے اور سونے چلا جاتا ہے جب آدھی رات کو دین سو رہا ہوتا ہے اس سمیں گھر کی دور بیل بچتی ہے دین گھر سے باہر جا کر دیکھتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا تب ہی دین کو اپنے گھر کے اندر سے میوزک کی آواز آنے لگتی ہے وہ جا کر دیکھتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے وہ آواز گھر کے اوپر والے سٹور میں سے آ رہی ہوتی ہے وہاں دیوار کے اندر ایک ریڈیو لگا ہوا تھا جب دین اسے دیکھ رہا تھا تب ہی اچانک سے اس کے پیچھے سے کوئی گجرتا ہے اسی سمیں رات کو نورا کے ہوتل کے روم میں فون بچتا ہے فون اٹھانے پر اس میں کوئی بھی نہیں بولتا تب ہی نورا دین کو وہاں بلاتی ہے اور دونوں ریسیفشنسٹ سے بات کرنے جاتے ہیں وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا کس کا فون تھا نورا کہتی ہے کہ سٹار سکس نائن ڈائل کرو اس سے اسی نمبر پر ریڈائل ہو جائے گا اس نمبر پر رنگ جانے لگتی ہے اور وہ رنگ دین کے گھر سے ہی بج رہی ہوتی ہے یعنی کہ وہ فون انہی کے گھر سے نورا کو کیا گیا تھا اگلے دن نورا یہ پتہ لگانے کے لیے کہ وہ گھر ہمارے سیوا اور کون خریدنا چاہتا تھا کیرن کے پاس جاتی ہے کیرن کہتی ہے کہ مجھے نہیں بتا ہماری بس فون پر بات ہوئی تھی اور وہ گھر کا بہت کم ریٹ لگا رہا تھا پھر کیرن کہتی ہے کہ اگر تمہیں یہاں پر ڈر لگ رہا ہے تو تمہیں یہ گھر بیج دینا چاہیے اس میں میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں بس تمہیں قیمت تھوڑی سی کم کرنی ہوگی لیکن پہلے تم رینویٹ کا کام ختم کر لو اور تب تک اپنا دھیان رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ کام ختم ہونے سے پہلے کوئی تم سبی کو ختم کر جائے دراصل وہ ایک پروپٹی ڈیلر ہے اور وہ اپنے فائدے کے لیے وہ گھر نورا سے سستے میں خریدنا چاہتی ہے اگلے دن دین اور تھیوڈورا پھر سے ملتے ہیں دین کہتا ہے کہ میں وہ گھر بیچنا چاہتا ہوں لیکن دورا کہتی ہے کہ کیا تم پتہ نہیں لگانا چاہتے یہ کون کر رہا ہے دین کہتا ہے جب میں یہ گھر ہی بیچ دوں گا تو مجھے جان کر کیا کرنا ہے پھر دورا کہتی ہے کہ گھر بیچنے کے بعد بھی تم راتوں کو سو نہیں پاؤگے یہ سوچ سوچ کر کہ وہ لیٹر آخر بھیج کون رہا تھا تم اسی سوچ میں بیمار ہو جاؤگے میں تمہیں جلدی ہی پتہ کر کے بتا دوں گی کہ تمہیں کون تنگ کر رہا ہے پھر تم اس کا گلہ پکڑنا اور اسے ایسا دھمکانا کہ آئندہ سے وہ کبھی کسی کو تنگ نہ کرے ادھر نورا ڈیکوٹا کو اپنے ہوتل روم میں بلاتی ہے اور اپنی سیکیورٹی کی بات کرتی ہے وہ انہیں ایک روڈ دیتا ہے جسے گیٹ کے پیچھے اٹکایا جاتا ہے اور اسے لگانے سے کوئی بھی گیٹ کو باہر سے کھول نہیں پائے گا پھر ڈیکوٹا کہتا ہے کہ اگر آپ چاہو تو میں رات کو آپ کے لیے سیکیورٹی کا کام کر سکتا ہوں ڈین مان جاتا ہے اگلے دن تھیوڈورا ڈین سے ملنے کے لیے ان کے گھر کے پرانے مالک کو بھیج دی ہے وہ اپنا نام انڈریو بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں آنا ہی نہیں جاتا تھا کیونکہ مجھے اس گھر کے بارے میں بات کرنا ہی پسند نہیں ہے میں صرف تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میری ہیلپ کسی نے نہیں کی میری لو مہرج ہوئی تھی اور اس کے کچھ دن بعد میری وائف پریگرنٹ ہو گئی تھی پھر وہ تھوڑا بیمار رہنے لگ گئی میں اپنے کام کے کارن اسے پروپر ٹائم نہیں دے پا رہا تھا پھر میری وائف ڈپریشن میں چلی گئی مجھے اپنے نینی رکھنی پڑی پھر میری وائف دوبارہ سے اپنی کریئر کی طرف دھیان دینا چاہتی تھی وہ چیلو بجانا چاہتی تھی لیکن بجا ہی نہیں پاتی تھی پھر مجھے لگا کہ شاید محول چینج کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں نے ایک نیا گھر لیا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ وہ گھر مجھے اتنا سستا مل رہا تھا کہ میں اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا اس سمیں میرے پاس بہت پیسے تھے اس لیے میں یہ گھر اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیانا چاہتا تھا اس سمیں میرا بیٹا دھائی تین سال کا تھا اب میں اپنے بچے کے لیے بہتر گھر چاہتا تھا یہاں آ کر میری وائف پہلے جیسی ہو گئی اور ایک دن ہماری لائف میں وہ عجیب سا کپل آ گیا وہ جرورت سے زیادہ ہمارے ساتھ گھول مل گئے انہوں نے کہا اگر آپ بچے کی طرف دھیان نہیں دے پا رہے تو ہم آپ کے لیے بیبی سیٹنگ کا کام کر دیں گے اور بوم بس اس کے بعد میری وائف چینج ہو گئی اسے آدھی رات کو میوجک سنائی دیتا تھا پھر اسے چیزیں دکھائی دینے لگی ہم ہر دوسرے دن پولیس کو گھر بلاتے تھے لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملتا تھا وہ پھر سے ڈپریشن میں آ گئی میں ہر روج اپنے بیٹے کو اس کپل کے گھر چھوڑ دیتا تھا ٹینشن کی وجہ سے میں بھی کام نہیں کر با رہا تھا اور مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ایک دن میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ آج کیا کیا تمہیں سارا دن اس نے کہا میں بگمو اور مچ کے گھر تھا جب میں نیچے روم میں گیا تو وہاں بہت سارے بڑھے لال کپڑے پہن کر کھڑے تھے وہ کچھ بول رہے تھے اور انہوں نے اپنے سامنے ایک چھوٹا سب بچہ رکھا ہوا تھا اور اس کا گلہ کٹا ہوا تھا وہ لوگ اس کا خون پی رہے تھے ان دنوں میں نے نیوز بھی سنی تھی کہ ایک تین مہینے کا بچہ گائب ہو گیا ہے اب میں بھی پاگل ہو رہا تھا میری وائی بھی پاگل ہو گئی تھی مچ اور بگمو اپنے گھر کے سامنے بیٹھ کر بس ہمیں ہی دیکھا کرتے تھے پھر مجھے عجیب سے لیٹر ملنے شروع ہو گئے مجھے لگا کہ یہ لیٹر وہی دونوں بھیج رہے ہیں اس لیے ایک دن میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو دھمکایا وہ بولے ہمیں بچے سے کیوں نہیں ملنے دے رہے ہم ہی تو ہیں جو اس کا سارا دن دھیان رکھتے ہیں تم دونوں تو پاگل ہو اب وہ لیٹر مجھے ہر روز ملنے لگے وہ لیٹر میرا مائنڈ چینج کرنے لگے وہ مجھ سے پوچھتے تھے پہلے اپنی بیوی کو مارو گئے یا اپنے بچے کو پھر انڈریو ڈین کو اپنے سارے لیٹر دکھاتا ہے جو اسے ملے تھے وہ بتاتا ہے کہ وہ بڑے بچوں کا خون پیتے ہیں اور وہ بھی صرف جوان ہونے کے لیے ایک دن میرے بیٹے کی انگلی کٹ گئی میری وائف نے جا کر دیکھا تو بگمو وہاں بھی آ گئی تھی وہ بھی تب جب گھر کے سارے دروازے بند تھے مجھے گھر میں کوئی بھی سیکرٹ دروازہ نہیں ملا بس میں اسی دن اپنے گھر سے نکل گیا وہاں سے جانے کے بعد میری وائف ٹھیک نہیں ہوئی اسے سارا دن اسی گھر کے سپنے آتے تھے اور ایک دن اس نے خود کو فانسی لگا لی تب ہی انڈریو روتے ہوئے وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن ڈین اسے پوچھتا ہے کیا تمہیں کیسپر کبھی نہیں ملا انڈریو بتاتا ہے کہ کیسپر ایک اچھا آدمی تھا پھر دین پوچھتا ہے کہ تم نے اپنا گھر کسے بچا انڈریو کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں شاید کوئی ایلیل سی اب رات ہوتی ہے ڈیکوٹا موٹل کے باہر پہرہ دے رہا ہوتا ہے تب ہی ایلی آ کر اسے اچانک سے ڈرہ دیتی ہے پھر وہ اسے سویمنگ کرنے کے لیے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے ڈیکوٹا نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ چلا جاتا ہے پھر ایلی اسے سویمنگ پول کے اندر آنے کے لیے کہتی ہے اور کسی کو بھی بینا پتہ لگے وہ واپس جا کر اپنے روم میں سو جاتی ہے اگلے دن صبح صبح مستری اپنا کام کرنے کے لیے دین کے گھر آ جاتی ہے تب ہی وہاں بگمو آتی ہے وہ کہتی ہے کہ شام آٹھ بجے سے لے کے صبح سات بجے تک تم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے دین کہتا ہے میں ٹائم کا پورا کھیا لکھوں گا بگمو کہتی ہے کہ تمہارے گھر سے آنے والے شور کے کارن ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں اگر تم ہمیں پہلے بتا دیتے تو ہم کہیں چلے جاتے کمینے تم اپنے سندر گھر کے ساتھ کر کیا رہے ہو کیوں اسے بگاڑنے پر لگے ہو بیوکف دین کہتا ہے میں اپنے گھر کا ہر وہ راستہ بند کر دوں گا جس سے تم جیسے لوگ میرے گھر میں آتے ہیں بگمو کہتی ہے کہ میں تمہارے گھر سے آنے والے شور کے ایک ایک ڈیسیمل کا دھیان رکھوں گی اور تم پر ہر وقت نظر رکھوں گی پھر دین گسے میں کہتا ہے مجھے پتا ہے وہ لیٹر بھی تم لوگ ہی بیج رہے ہو اب میں تم پر نظر رکھوں گا اور ہاں دھوب میں زیادہ ویٹامین ڈی مت لیا کرو ورنہ کینسر ہو جائے گا تو سارا کام تمام ہو جائے گا بگمو کہتی ہے میں پہلے سے ہی کینسر سے لڑ رہی ہوں اگلے دن دین اپنے آفیس جاتا ہے اور وہاں پارٹی چل رہی ہوتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ کسی اور کا پرموشن ہو گیا ہے دین جا کر اپنے بوس کے سر چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پرموشن کا اس کا بوس کہتا ہے لیکن تم کام کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے تم آج کل پوری ڈیوٹی بھی نہیں دیتے اور سمیہ سے پہلے گھر چلے جاتے ہو اگر تم لیٹ تک آفیس میں کام کرو گے تو شاید میں اگلی بار کچھ سوچ لوں گا اس دن دین لیٹ کر جاتا ہے وہ کافی تھکا ہوتا ہے اور گھر کو چیک کرنے کے بعد سونے چلا جاتا ہے تب ہی رات کو گن شوٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ جا کر چاروں طرف دیکھتا ہے کہ یہ آواز آئی کہاں سے ہے اب صبح اس کے بیوی بچے اس سے ملنے آتے ہیں تب وہ اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ مجھے بیگمو کی کالی کرتوتوں کے بارے میں پتا چلا ہے اور میں نے کل اسے کھری کھوٹی بھی سنا دی تب ہی انہیں گھر کے باہر سے ایمبولنس کی آواز آتی ہے پھر وہ باہر جا کر دیکھتے ہیں باہر ان کا بیٹا دین کو کہتا ہے کہ تم نے ہی میرے پیرنٹس کو دھمکی دی تھی اس لیے انہوں نے اپنی جان لے لی میرے پاپا نے پہلے میری موم کو مارا اور پھر خود کو گولی مار لی دین گھبرا جاتا ہے اور اپنے گھر میں واپس آ جاتا ہے اس رات دین پھر سے سو رہا ہوتا ہے اور اچانک سے گھر کے اندر الارم بجھنے لگتے ہیں دین ڈنڈا لے کر گھر کے سب ہی روم چیک کرتا ہے لیکن اسے گھر میں کوئی بھی نہیں ملتا پھر جب وہ واپس اپنے روم کی ونڈو میں آ کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں گھر کے سامنے جیس پر کھڑا ملتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا سیکنڈ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے میچ اور بگمو کی ڈیتھ کے بعد جب اسی رات دین کو پھر سے پریشان کیا گیا تو اس نے اپنے گھر کے سامنے جیس پر کو دیکھا تھا پھر اگلے دن ڈین نے تھیوڈورا کو اپنے گھر بلایا ڈین نے ایک دیوار کے اوپر گراف بنایا ہوا تھا جن جن کے اوپر اسے شک تھا تھیوڈورا کہتی ہے کہ اندریو کی بات پر تمہیں اتنا وشواس بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے تمہارے پاس بھیجنے سے پہلے مجھے اس کی پڑتال کرنی چاہیے تھی اس کے مطابق اگر بگمو ایسا کر رہی تھی تو اب تو اس کی موت ہو چکی ہے تمہاری پروبلم تو سولف ہو چکی لیکن میرا دل نہیں مان رہا کیونکہ مجھے بھی کینسر ہے اور جب کسی کو کینسر ہوتا ہے تو اس کے من میں کسی کو ستانے یا بدلے کی بھاؤنہ نہیں ہوتی ڈین کہتا ہے بلکل یہی بات مجھے ڈیٹیکٹیو روڈکی نے بھی بتائی تھی اس نے بھی کہا تھا کہ اندریو ایک نمبر کا جھوٹا ہے لیکن اس نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا کہ تمہاری بیشمنٹ کا کام پورا ہو گیا ہے یا نہیں ڈیٹیکٹیو کو میرے گھر سے کیا لینا دینا تھیوڈورا کہتی ہے کہ وہ ایک نمبر کا آلسی انسان ہے میں اسے بہت پرانی جانتی ہوں اگر اسے خود ہی کام کرنا ہوتا تو وہ مجھے ہائر کرنے کے لیے نہیں کہتا تمہیں شک تھا کہ مچ اور بگمو تمہیں لیٹر بھیجتے ہیں لیکن اب وہ نہیں رہے تو انہیں کینسل کرتے ہیں اور اگلی باری آتی ہے جیسپر کی جیسپر نے تیئی سال تک ایک گروسری سینٹر میں کام کیا اور انیس سو پچانوے میں اس نے اچانک سے ہی وہاں جانا چھوڑ دیا پھر اس کے بعد اس کی فیملی پیسہ پے کرنے لگ جاتی ہے وہ بھی ایولون بیہیوئرل ہیلتھ سینٹر کو کیونکہ اس نے اچانک سے بولنا بند کر دیا تھا انیس سو پچانوے میں ایسا کس تو ہوا ہوگا جس کے کارن اس نے سالوں تک کسی سے بات نہیں کی اگلے سین میں نورا اور کیرن فیر سے ملتے ہیں کیرن فیر سے نورا کو بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ چھوٹا موٹا کنسٹرکشن کا کام کروا کر جلدی سے یہاں سے نکل لو نہیں تو تم لوگ پاگل ہو جاؤ گے اگر لوگوں کو اس گھر میں ہونے والی پروبلمز کے بارے میں پتا چل گیا تو تمہیں اس گھر کے آدھے روپے بھی نہیں ملیں گے پھر کیرن نورا کو ایک اور گھر دکھانے کے لیے لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی کلہاڑی والے ہتھیارے سے ڈر کر جینے سے اچھا ہے اس گھر میں شانتی سے رہو نورا کہتی ہے ٹھیک ہے میں اپنے ہزبنٹ سے بات کروں گی شام کو جب دین اپنے گھر میں واپس آتا ہے تو گھر میں آ کر سبھی کو سنبھالتا ہے پھر وہ ایلی کے روم میں جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے روم کو اندر سے بند کیوں کیا ہوا تھا ایلی کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا اس لیے میں نے روم کو لوگ کیا میں کچھ گلت نہیں کر رہی تھی پھر دین وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اندر آکے ایلی ڈیکوٹا کو اپنی علماری میں سے باہر نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ ونڈو سے جلدی سے باہر چلے جاؤ پھر دین کو اپنی کچن میں جون گریف ملتا ہے وہ اپنے آپ کو بلڈنگ انسپیکٹر بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھی تمہارے ہی جیسے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں وہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری بیٹی 18 کی ہو گئی ہے دین کہتا ہے نہیں ابھی وہ 16 کی ہے جون کہتا ہے ماف کیجئے آپ کو اپنی بیٹی کا دھیان رکھنا چاہیے میں نے اسے ایک افریکن لڑکے کے بہت نزدیک دیکھا ہے ایک باپ کو یہ سب جاننا جروری تھا اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا انہی حرکتوں کے قارن میری بیٹی سکول میں بدنام ہو گئی تھی میں نے اسے وقت پر سنبھال تو لیا لیکن اس کے قارن ہمیں بہت کچھ جھیلنا پڑا دین پوچھتا ہے آپ نے اپنی بیٹی کی پروبلم کیسے سولف کی جون کہتا ہے بس اسے چھوٹے کبڑے پہنے سے منع کر دیا اور ہاں یہی پاس میں ایک لوتھرین چرچ ہے تمہیں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں جانا چاہیے دین کو وہ شخص کافی عجیب لگا اس لیے وہ اپنے کونٹریکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے یہ بیلڈنگ انسپیکٹر دوبارہ یہاں نہیں دیکھنا چاہیے پھر کونٹریکٹر کہتا ہے آپ جس سے بات کر رہے تھے اسے آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ کوئی بیلڈنگ انسپیکٹر ہے انہیں تو میں اچھے سے جانتا ہوں پھر جب رات ہونے سے پہلے اس کے بیوی بچے واپس موٹل جا رہے تھے تو دین ایلی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے اور ڈیکوٹا کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے ایلی کہتی ہے کہ سٹوپیڈ ڈیڈ آپ میرے اوپر شک کرنا بند کیجئے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن صبح دین اپنی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی اسے تھیوڈورا کا فون آتا ہے اور اسے ارجنٹ ملنے کے لیے کہتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میں ڈیٹیکٹر روڈکی کے پاس گئی تھی اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس اس گھر کے بارے میں ایسی جانکاری ہے جو ہمیں پتا ہونی چاہیے یہ سن کر اس کے رنگ اڑ گئے لیکن پھر وہ مجھے ایک بوکس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسی انتجار میں تھا کہ تم مجھ سے اس گھر کے بارے میں کب ہیلپ بھانگ ہوگی اس بوکس کو پہلے بھی کوئی کھول کر دیکھ چکا تھا اس بوکس سے مجھے پتا چلا کہ آپ کے گھر میں 1995 تک ایک گریف فیملی رہا کرتی تھی اس گھر کا اونر تھا جون گریف وہ ایک ساتھارن سا انسان تھا اور اسے دو چیزوں سے پیار تھا اپنی فیملی اور چرچ ایک دن وہ چرچ سے اپنے پرانے گھر جا رہا تھا جہاں وہ اس سمیں رہا کرتا تھا تب ہی اسے پیٹ کر لوٹ لیا گیا اس کی موم کے پاس بہت دولت تھی اس لیے اس نے جون کو امریکہ کے سب سے سیف علاقے میں گھر خرید کر دیا اور یہ وہی گھر ہے جو تمہارے پاس ہے جون کا ایک بیٹا تھا جو پڑھائی میں نمبر وان تھا اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو ہاتھ سے نکل گئی تھی اس کی آئے دن سکول سے کمپلینٹ آتی تھی اس کی ایک وائف تھی جو ہمیشہ اسے جلیل کیا کرتی تھی وہ ایک نمبر کی نشیڑی عورت تھی جون کی موم بھی انہی کے ساتھ رہا کرتی تھی ایک دن اسے کام سے نکال دیا گیا اس دن وہ بہت رویا لیکن اس نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی وہ ہر روز گھر سے اپنے کام پر جانے کے لیے نکلتا اور بینک جا کر اپنی ماں کے ایکاؤنٹ سے پیسے نکلاتا اور اپنا گھر صحیح طریقے سے چلاتا کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ وہ بے روز گار ہے ایک دن وہ گھر آیا تو اسے بھی لیٹر ملا اس میں لکھا تھا تمہاری خوبصورت جوان بیٹی رات کو کہاں جاتی ہے تمہیں نہیں پتا ہوگا لیکن مجھے پتا ہے کیا تمہارے گھر والوں کو پتا ہے کہ تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے تمہاری بیوی کو تمہاری گیر موجودگی میں کسی اور کے آگے کپڑے اتارتے دیکھ مجھے بہت مجھاتا ہے اس کو ہر روز اس طرح کے لیٹر ملنے لگے ایک لیٹر میں لکھا تھا اس گھر کو نوجوان خون کی جرورت ہے کیوں نہ اس کی جرورت پوری کی جائے ایک دن جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو اس کی بیٹی ہیلووین پارٹی کر رہی تھی نکاب اتارنے پر پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ ہی چپک کر ڈانس کر رہی تھی جون ان سبی کو وہاں سے بھگا دیتا ہے لیٹر بھیجنے والے کو شاید پتا تھا کہ جون اس کے لیٹر پڑھ کر بدل رہا ہے اس لیٹر میں لکھا تھا چڑھا دو اپنے پریوار کی بلی اور اجاد ہو جاؤ اس جھوٹی جندگی سے اور پھر جون ایک پلان بناتا ہے وہ ہر اس فوٹو میں سے اپنا چہرہ ہٹا دیتا ہے جو اس کے گھر میں پڑی تھی تبھی اس کی وائب وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آج کل کسی اور کے چکر میں ہوں تبھی جون اس کا بھیجا اڑا دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی ماں کا بھی بھیجا اڑا دیتا ہے پھر وہ اپنی عوارہ بیٹی کا بھی بھیجا اڑا دیتا ہے پھر وہ نیچے جا کر اپنے لیے ایک سینڈویچ بنا کر کھاتا ہے اور اپنے بیٹے کا باسکٹ بول دیکھنے جاتا ہے پھر میچ ختم ہونے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ گھر لاتا ہے اور اس شریب بچے کو بھی مار دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ ایک میوجک چلاتا ہے دورہ دین کو وہ میوجک سناتی ہے دین کہتا ہے میں نے یہ میوجک اپنے گھر میں سنا ہے جون کے پریوار کی موت کے بعد دو ہفتوں تک یہ میوجک چلتا رہا اور وہ ڈیڈ بوڈیز گھر میں ہی پڑی رہی پھر ایک دن اس میوجک کو سن کر جیس پر اس گھر میں جاتا ہے بس اسی دن وہ آخری بار بولا تھا کیا یہاں کوئی ہے وہاں ملی ساری بوڈیز ایک دم سوگ گئی تھی جیسے کسی نے ان بوڈی میں سے کھون نکالیا ہو اور بیسمنٹ میں کچھ کھون کی کھالی بوتلیں بھی ملی اس نے ان سب کو مارنے سے پہلے اس ٹیچر کو بھی مار دیا تھا جو ہیلوین پارٹی میں اس کی بیٹی کے ساتھ چپک کر ڈانس کر رہا تھا پھر دورہ جون کو ملے کچھ لیٹر دیتی ہے اور سارے ثبوت دکھاتی ہے وہ کہتا ہے گھر بیشتے سمیں مجھے اتنی بڑی بات بتائی کیوں نہیں گئی دورہ کہتی ہے وہاں کے لوگ اس بات کو اس لیے چھپا رہے تھے کیونکہ وہ اپنی پروپرٹی کی ویلیو گرانا نہیں چاہتے تھے مچ اور بیگ مو اس گھٹنا کے ایک سال بعد وہاں رہنے کے لیے آئے تھے ڈیٹیکٹیر روٹکی کی پوسٹنگ بھی اس گھٹنا کے دس سال بعد اس شہر میں ہوئی تھی جون گریف جندہ ہے یا مر گیا کسی کو بھی نہیں پتا اور اگر وہ تمہارے سامنے بھی آ کر کھڑا ہو جائے تو تم اسے پہچان نہیں پاؤ گے کیونکہ آج تک اسے کسی نے نہیں دیکھا پھر دین پوچھتا ہے وہ کون سی چرچ میں جاتا تھا دورہ کہتی ہے کہ لوتھرین چرچ میں دین کو یاد آتا ہے وہ انسان آج جو صبح اس سے ملنے کے لیے آئے تھا وہ بھی اسی چرچ میں جانے کی بات کر رہا تھا اس نے جو جو بھی باتیں کری تھی وہ سبھی اس کہانی سے میچ ہو رہی تھی دین کہتا ہے میں آج صبح ہی اس سے ملا ہوں پھر دین جیسپر کے گھر جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم جون گریف کو جانتے ہو تب ہی اس کی آواز سن کر اندر سے پر لاتی ہے وہ کہتی ہے ہم تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتے تمہیں وہ ڈم ویٹر نہیں نکلوانا چاہیے تھا اس لیے ہم تم سے نراج ہیں اور ہاں تم نے مچ اور موم کو مرنے پر مجبور تو کر دیا لیکن تمہیں ان کے فیونرل میں بھی آنا چاہیے تھا کھڑوس کہیں کہ اب دین کی فیملی بھی اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی تھی کیونکہ ایک دو دن میں ان کے گھر کا کنسٹرکشن کا کام ختم ہونے والا تھا دین آ کر سبھی سے ملتا ہے اس رات وہ وچر ان کے گھر کی فر سے نگرانی کر رہا ہوتا ہے اگلے دن نورا دین سے کہتی ہے کہ اب مجھے اس گھر میں اچھا لگ رہا ہے دین اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے ان کے جانے کے بعد نورا لیٹر بوکس چیک کرنے کے لیے جاتی ہے اسے پھر سے وچر کا لیٹر ملتا ہے اس میں لکھا تھا چاہے آپ لوگ اس گھر میں کتنے بھی کیامرے لگا لو لیکن پھر بھی اس گھر میں تم مجھ سے سیف نہیں رہ پاؤگے اور اسی کے ساتھ دا وچر کا تھرڈ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے شام کو دین تھکا ہوا ساپنے گھر آتا ہے جب وہ گھر کے اندر جا کر دیکھتا ہے تو نورا رو رہی ہوتی ہے پھر دین کو دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو اس کے ہاتھ میں ایک پینڈ رائی ہوتی ہے پھر کہانی ایک ہفتہ پہلے کی دکھائی جاتی ہے دین اور نورا کیرن کے بوس کے پاس جاتے ہیں جس نے انہیں یہ مکان بچا تھا دین کہتا ہے کہ تم نے ہم سے اتنی بڑی بات چپائی کیسے وہ کہتا ہے مجھے کسی لیٹر کی جانکاری نہیں تھی اور نہ ہی کسی مرڈر کی دین اس سے کوئی بھی سوال کرتا تو وہ ہر سوال کا جواب بس یہی کہہ کر دیتا کہ مجھے اس کی جانکاری نہیں تھی پھر دین اسے کوٹ میں گھسیڑنے کی دھمکی دیتا ہے کیرن کا بوس گصہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کانون میں بھی جانتا ہوں تم مجھے کچھ بھی بولنے پر مجبور نہیں کر سکتے اس لیے نکل جاؤ یہاں سے باہر جاتے سمیں کیرن ان سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اس گھر کو سیل کرنا چاہتے ہو ہم اس بارے میں شام کو بات کرتے ہیں دین کے دماغ میں ابھی بھی جان گریف چل رہا ہوتا ہے وہ گوگل پر سرچ کر کے دیکھتا ہے تو اسے کوئی بھی ریزلٹ نہیں ملتا پھر اس کے پاس ایک پارسل آتا ہے اس میں جان گریف سے جڑے ہوئے راز ہوتے ہیں وہ گھر جا کر اس سمیں کی نیو سنتا ہے جب جان نے اس ٹیچر کو کار میں گولی مار دی تھی تب ہی نورا وہاں آتی ہے اور اس سے سونے کے لیے کہتی ہے وہ نورا کو منع کر دیتا ہے اس سمیں وچر کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی ایلی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس سمیں ایلی ڈیکوٹا کو اپنی نیوڈ پکچرز بھیج رہی ہوتی ہے پھر وہ ڈیکوٹا سے ویڈیو پر بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ڈین آ جاتا ہے وہ دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے دین پوچھتا ہے تم کس سے بات کر رہی تھی ایلی کہتی ہے آپ کو ہمیشہ مجھ پر شک رہتا ہے آپ اندر آ کر کیوں نہیں دیکھ لیتے اندر کوئی بھی نہیں ہے اگلے دن صبح دین اپنی بیٹی کو ڈیکوٹا سے پیار محبت کی بات کرتے ہوئے سن لیتا ہے تب ہی ڈین کہتا ہے تمہارا کام تو پچھلی ہفتے ختم ہو گیا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو ڈیکوٹا کہتا ہے سوری مجھے کول کر کے آنا چاہیے تھا آپ کا ایک کیمرہ خراب ہو گیا ہے وہ ابھی ورنٹی میں ہے میں اسے ٹھیک کر دوں گا ڈین تھینکیو کہہ کر اندر چلا جاتا ہے نیکسٹ سین میں ہم تھیوڈورا ڈین اور نورا کو ایک روم میں بیٹے ہوئے دیکھتے ہیں نورا کہتی ہے تم کیا تحقیقات کرتے رہتے ہو تم مجھے تو کچھ بھی نہیں بتاتے پھر ڈین بتاتا ہے کہ جو نقلی بلڈنگ انسپیکٹر بن کے ہمارے گھر آیا تھا مجھے وہی جون گریف لگتا ہے لیکن ڈورا کہتی ہے مجھے نہیں لگتا اگر اصلی جون گریف تمہارے گھر آیا تھا تو وہ تمہیں اصلی نام کیوں بتائے گا شاید کوئی تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ڈین کہتا ہے آگر کب تک ڈرانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے مجھے لگتا ہے اب ہمیں یہ گھر بیچ ہی دینا چاہیے پھر ڈورا شک کی سوئی گھما کر ڈیکوٹا کی اوپر لے جاتی ہے وہ کہتی ہے وہ اپنے بیجنس کو بڑھانے کے لیے ایک امیر فیملی کو ڈراتا ہے تاکہ اسے بیجنس ملے پھر ڈورا کہتی ہے میں نے ایک ہیکر کو بھیج کر پتا لگایا ہے اسے گیمنگ پسند ہے اور وہ ہیڈ فون لگا کر سارا دن کسی سے بات کرتا رہتا ہے جب ہم نے اس کا سسٹم ہیک کیا تو ہمیں اس کا گیمنگ نیم پتا چل گیا وہ ہے دا ووچر اس کا مطلب ہمیں جیسپر کو چھوڑ کر دیکوٹا پر شک کرنا چاہیے اگلے سین میں دین اور نورا کچن میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں نورا کہتی ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں یہ گھر بیج دینا چاہیے دین کہتا ہے ہم یہاں آئے تو اس لیے تھے تاکہ سیف رہیں لیکن اس کا الٹا ہو رہا ہے اس سے زیادہ سیف تو ہم شہر میں ہی تھے پھر دین کہتا ہے مجھے لگتا ہے دیکوٹا اور ایلی آپس میں ڈیٹ کر رہے ہیں میں یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن ہمیں ایلی کا فون چیک کرنا ہوگا کیونکہ دیکوٹا کے پاس ایلی کو فسانے کے لیے ایک مقصد ہے وہ جلدی امیر ہونا چاہتا ہے پھر رات کو نورا ایلی کو دینر کے لیے بلانے جاتی ہے اور کہتی ہے ہم نے ایک نیا رول بنایا ہے دینر کے ٹائم کوئی بھی فون لے کر نہیں آئے گا ایلی اپنا فون روم میں ہی چھوڑ کر دینر کے لیے چلی جاتی ہے دینر کرتے سمیں دین آنکھ میں کچھ گرنے کا ناٹک کرتا ہے اور اٹھ کر وہاں سے ایلی کے روم میں جا کر فون چیک کرتا ہے دین ایلی کے فون میں اس کی اور ڈیکوٹا کی نیوڈ پکچرز دیکھ لیتا ہے پھر وہ گصے میں جا کر ایلی سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارا اور ڈیکوٹا کے بیچ میں کچھ چل تو نہیں رہا تم نے کہا تھا نہیں ڈیڈ تو پھر یہ کیا ہے ایلی کہتی ہے اس سے آپ کو کیا ہے اور اگلے دن ڈیکوٹا دین کے گھر آتا ہے ایلی بھی رات سے اسے کوئی بھی میسیج کا جواب نہیں دی رہی تھی تب ہی دین اس کے ساتھ جھگڑا کرنے لگتا ہے گھر کے اندر ایلی ڈر کے قارن 911 پر کول کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ڈیڈ ایک لڑکے کو مار رہے ہیں دین ڈیکوٹا کو کہتا ہے تم ایسا صرف پیسو کے لیے کر رہے ہو اتنے میں اس کے پڑوسی بھی تماشا دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں اتنے میں وہاں پولیس بھی آ جاتی ہے لیکن ایلی کی یہ کہانی الٹی پڑ جاتی ہے دین کہتا ہے اب میں پولیس کو بتاؤں گا کہ تم میری 16 سال کی بیٹی کو فسا رہے ہو ڈیکوٹا کہتا ہے میں نے آپ کی بیٹی کو چھوہ تک نہیں دین کہتا ہے اوفیسر اس نے میری 16 سال کی بیٹی کو اپنے جال میں فسایا ہے پولیس اوفیسر سبھی پڑوسیوں کو ان کے گھر جانے کے لیے کہتا ہے پھر وہ پولیس والا کہتا ہے کہ سر نیو جرسی میں ایج آف کونسینٹ 16 ہے اس لیے ہم اس لڑکے کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے دین کہتا ہے لیکن یہ ہمیں دھنکی بھرے لیٹرز بھی بھیجتا ہے وہ اوفیسر ڈیکوٹا کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیتا پرل وہاں ہوئے تماشے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے پھر دین گسے میں آ کر اپنے گھر کے اندر چلا جاتا ہے ڈیکوٹا بھی گھر جا کر روتے ہوئے اپنی موم کو بتاتا ہے کہ میرے اوپر آج گلت الجام لگائے گئے ہیں اگلے دن ڈیٹیکٹیو روڈ کی دونوں پارٹیز کو اپنے آفیس میں بلاتا ہے ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ ہمیں تمہارا ڈینے چیک کرنا ہوگا تاکہ ہم اس لیٹر کے ساتھ میچ کر سکیں ڈیکوٹا کہتا ہے میں تیار ہوں سر کیونکہ میں نے کچھ بھی گلت نہیں کیا ہے ڈیٹیکٹیو کہتا ہے تمہارے سکرین ڈیم کا کیا مطلب ہوا پھر اس کی موم کہتی ہے یہ نام میں نے اسے دیا تھا کیونکہ وہ رات کو پہرے داری کرتا تھا ڈیٹیکٹیو ڈین کو پرسنلی آ کر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے ڈینے لے لیا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں لگا سکتے اس لیے یہ آپ کا فیملی میٹر بنتا ہے گھر پر ہی جا کے سولف کیجئے ڈین کہتا ہے ڈیٹیکٹیو آپ اتنی بڑی پوشٹ پر بیٹھے ہیں لیکن آج تک آپ نے ہماری ایک بھی ہیلپ نہیں کری ڈیٹیکٹیو کہتا ہے اوہ مجھے تو لگتا تھا کہ میں نے تمہاری ہیلپ کر کے اپنی جان کو جوکھی میں ڈالیا ہے تب ہی گھر پر ایلی اپنے بھائی کی ٹیپ چھوڑا لاتی ہے اور اس میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے وہ کہتی ہے میں افریقن لڑکے سے پیار کرتی ہوں اور میرے پتا کو یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لیے انہوں نے مجھے گھر کے اندر بند کر دیا ہے اور میرا فون بھی چھین لیا ہے یہ ویڈیو میں اپنے بھائی کی ٹیپ سے بنا رہی ہوں میرے پتا مجھے حراسمنٹ کرتے ہیں ڈین کے پوچھنے پر ایلی کہتی ہے کہ اگر میرے ساتھ گلت کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا ڈین گسے میں آ کر اس کا فون توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے تم نے میری زند کی خراب کر دی اگلے دن کیرن بھی نورا کو ڈراتی ہے وہ کہتی ہے ہر جگہ تمہاری عجت کی دھچیاں اڑ گئی ہیں مجھے لگتا ہے اب ڈین کو بھی نوکری سے نکال دیا جائے گا اب تمہیں ڈین کو طلاق دیا جنا چاہیے پھر ہم اس کا گھر ایک اچھی قیمت پر بیج دیں گے پھر تم اپنی نئی جند کی شروع کر سکتی ہو اور اپنی بیٹی کے لیے رول موڈل بن سکتی ہو جب نورا اپنے گھر آتی ہے تو میل بوکس چیک کرتی ہے اس میں اسے ایک لیٹر ملتا ہے جس کے اوپر لکھا تھا واش می تبھی آفیس میں ڈین کو اس کے بوس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے ایک انویلپ ملا ہے جس کے اوپر لکھا تھا واش می اس کے اندر ایک پینڈ رائیو تھی جب وہ اسے چلا کر دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ویڈیو ملتی ہے جس کے اندر ڈین اپنے بیٹ پر سو رہا ہوتا ہے اور ایک نبالک لڑکی نروستر ہو کر اس کے ساتھ سو جاتی ہے اس کا بوس کہتا ہے یہ تو ایک غلط حرکت ہے دین پھر دین اس کے کپڑے دیکھ کر کہتا ہے سر یہ تو ایک مری ہوئی لڑکی ہے آفیس سے باہر آتے سمیں اسے ڈیکوٹا ملتا ہے ڈیکوٹا کہتا ہے میں نے ہی آپ کے روم میں کیمرہ لگایا تھا اور فوٹیج آپ کے بوس کو بھیج دی دین کہتا ہے مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہ لڑکی کون ہے اور کس نے اسے جون گریف کی بیٹی جیسے کپڑے پہنا کر میرے گھر پر بھیج دیا ڈیکوٹا کہتا ہے یہ سب مجھے نہیں پتا مجھے آپ پر شک تھا کہ وہ لیٹرز آپ خود ہی لکھ رہے ہو پیشوں کی تنگی کے قارن میں نے سوچا اگر آپ لیٹر نہیں لکھو گے تو میں آپ پر شک نہیں کرو گا لیکن مجھے ویڈیو میں کچھ اور ملتا ہے میں اسے اگنور بھی کر رہا تھا لیکن آپ نے مجھ سے غلط پنگا لے لیا مایوس تھکہارا دین اپنے گھر آتا ہے اور اپنی وائف سے پوچھتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو نورا پینڈرائی دکھا کر پوچھتی ہے کہ تم ہماری فیملی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو دین کہتا ہے رکھو میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں وہ اپنے بیگ سے جون گریف کی بیٹی کی فوٹو نکالتا ہے اور اس کے نائٹ گاؤن کو دکھاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے فسایا گیا ہے نورا کہتا ہے میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی دین کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ لڑکی کون ہے کہاں سے اپنے گھر کے اندر گز گئی بس ہمارے رشتے کو خراب کیا جا رہا ہے نورا کہتا ہے اب میں تمہیں ڈیورس دوں گی اور تم اس گھر سے نکل جاؤ دین کہتا ہے میں کہیں نہیں جانے والا میں اپنی فیملی کو اس موت کے موں میں کیسے چھوڑکا چلا جاؤں پھر دین اسی موٹل میں جا کر اپنے لیے روم لیتا ہے وہ کھانا کھاتے سمیں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک ایڈ کے اندر اسے اینڈریو دیکھتا ہے دین کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ ایک ایکٹر ہے رات کو نورا اپنے روم میں رو رہی ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ اس کی فیملی کو آخر کس کی نظر لگ گئی اس سمیں دین اپنی کار میں بیٹھ کر گھر کے باہر پہرہ دے رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی نظر کھڑکی میں کھڑی پرل پر پڑتی ہے پھر دین کے اوپر ایک کار کی لائٹ پڑتی ہے دین اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے وہ کار سامنے والے گھر میں جا کر رکھتی ہے پھر دین جو دیکھتا ہے اس کے پیرو تلے سے جمین نکل جاتی ہے اس کار میں سے مچ اور بگ مو نکلتے ہیں جنہوں نے سیکنڈ اپیسوڈ میں آتم ہتیا کر لی تھی اور ان کی ڈیڈ بوڈیز کو پولیس لے گئی تھی یہ دیکھ کر دین حق کا بکا رہ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ فورت اپیسوڈ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے نورا اپنے گھر کی فون کال ڈیٹیلز نکلوا دی ہے اور سبھی انجان نمبر پر کال لگا کر چیک کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک نمبر ملتا ہے جو رات کو ایک بجے اس کے گھر سے ملائے گیا تھا جب وہ اس نمبر پر فون کر کے چیک کرتی ہے تو وہ اسی موٹل کا ہوتا ہے جہاں فون کر کے نورا کو رات کے ایک بجے درائے گیا تھا پھر نورا اگلا فون تھیوڈورا کو کرتی ہے اور اس سے ملنے کے لیے کہتی ہے تھیوڈورا سے مل کر وہ اسی ٹوپک پر ڈسکس کرتی ہے جب اس کے ہسمن کے بیڈروم میں ایک لڑکی ملی تھی تھیوڈورا کہتی ہے اپنے پتی پر وشواش رکھو وہ ایسا انسان نہیں ہے اور مجھے اس پر پورا وشواش ہے پھر نورا اسے کال ڈیٹیلز دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھے اس دن کال کر کے میرے ہی گھر سے ڈرائیا گیا تھا ہو سکتا ہے میرے ہسمن خود ہی وہ لیٹرس لکھ رہے ہیں تاکہ ہم سب ڈر جائیں اور وہ گھر بیج دیں کیونکہ ہم نے اپنی اوقات سے باہر ہو کر وہ گھر کریدہ ہے شاید دین ہی ووچر ہے اگلے سین میں کیرن بگمو کے گھر جاتی ہے وہ ان سے جا کر کہتی ہے میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ آخر آپ لوگوں کے ساتھ ہوا گیا تھا بس میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کا گھر بدنام ہو گیا ہے اس لیے میں اسے بیچنے میں آپ کی مدد کروں گی مجھے پتہ لگا ہے آپ کے پاس ایک فلوریڈا میں بھی گھر ہے اور آپ وہیں جا کر رہنا چاہتے ہیں بگمو کہتی ہے ہم اس وقت تکلیف میں ہیں تمہارے اندر بلکل بھی دیا نہیں ہے ہم اپنا گھر نہیں بیچنا جاؤ یہاں سے نیٹس سین میں ہم تھیوڈورا اور نورا کو فر سے دیکھتے ہیں تھیوڈورا بتاتی ہے کہ میں نے ایک ہینڈ رائٹنگ انالائسیس سے بات کی تھی اس نے ان لیٹرز کی ہینڈ رائٹنگ کو انالائس کیا ہے جس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سارے کے سارے لیٹر ایک ہی بندے نے لکھے ہیں یعنی کہ تھرڈ لیٹر کی ہینڈ رائٹنگ الگ ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ تھرڈ لیٹر دین نے لکھا ہو نورا کہتی ہے وہ اپنی فیملی سے ایسے کیسے کر سکتا ہے میں نے کبھی اسے یہ گھر لینے کے لیے فورس نہیں کیا یہ گھر اس کا خود کا سپنا تھا تھیوڈورا کہتی ہے میں اس کے اکاؤنٹ کے پاس گئی اس نے مجھے بتایا کہ دین نے اپنا سب کچھ ساری سیونگ، سارے شیئرز، اپنا ریٹائرمنٹ پلان سب کچھ دعاو پر لگا کر یہ گھر خریدا ہے اور جب تم لوگوں نے اسے رینویٹ کرانے کے لیے لون اپلائی کیا تو اسے لون نہیں ملا اس لیے اس نے ایک لاکھ پچاس ہزار ڈولار مافیا سے لون لیا وہ بھی ایک ہائی ریٹ انٹریسٹ پر پھر نورا کہتی ہے یہ پروبلم تب تک ہے جب تک اس کا پرموشن نہیں ہو جاتا نورا کہتی ہے اس کے بوس نے اسے پرموشن سے منع کر دیا ہے اس لیے اب اسے اچھے سے پتا ہے کہ ان گنڈوں کے پیسے واپس نہیں چکا پائے گا اس لیے اب وہ شاید یہ گھر بیچنا چاہتا ہے مجھے افسوس ہے تمہیں کافی باتوں کا پتا نہیں تھا اور اس طرح سے پتا لگ رہا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین انڈریو کا پیچھا کرتا ہے انڈریو اسے دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے انڈریو اسے کہتا ہے کہ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو دین کہتا ہے تم نے مجھ سے جھوٹ کہا انڈریو کہتا ہے میں نے تم سے جو کچھ بھی کہا سب کچھ سچ کہا تھا اور تم مجھ سے دوری رہا کر سالہ سائیکوپیک اگلے سین میں نورا ایک آرٹ گیلری میں جاتی ہے جہاں اس نے اپنے کچھ آرٹیکل سیل کرنے کے لیے دیے ہوئے تھے نورا کو یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس کے سب ہی آرٹیکل سیل ہو چکے ہیں پھر اس آرٹ گیلری کی اونر آ کر کہتی ہے کہ اگر پیسوں کے لیے ہی دین اور تم میں دوریاں ہیں تو تم یہی کام کر کے پیسے کما سکتی ہو اور اسے سپورٹ کر سکتی ہو اگلے سین میں پرل نورا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہمارے پڑوسی مچ اور بگمو ابھی مرے نہیں ہیں میں پتہ نہیں کس کے ہی فینل میں ہو آئی پرل کہتی ہے کہ میں بگمو کے جندہ ہونے کی خوشی میں ایک چھوٹی سی پارٹی ارگنائز کر رہی ہوں جس میں آپ کو بھی آنا ہے اور ساتھ میں کوئی ڈش بھی بنا کر لانی ہے پھر وہ پارٹی پرل کے گھر میں ہی ہوتی ہے جس میں پرل بگمو اور نورا ہوتی ہے بگمو کہتی ہے کہ میرا بیٹا ایک نمبر کا نشیڑی ہے جب میں اپنے پتی کے ساتھ گھومنے گئی تھی تو وہ ہم جیسے ہی دکھنے والے دو بڑوں کو اولڈ ایج ہوم سے لیایا اور انہیں گولی مار دی تاکہ وہ انشورنس کے پیسے لے سکے پھر بگمو کہتی ہے جب مجھے پتا لگا کہ تمہیں دھمکی بھرے لیٹرز مل رہے ہیں تو میں نے سوچا وہ میرا بیٹا لکھ رہا ہے پرل کہتی ہے میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ لیٹرز میرا بھائی جیس پر لکھ رہا ہے پانچ سال پہلے مجھے ایک لیٹر ملا تھا جس میں لکھا تھا تمہارا گھر بہت ہی پیارا ہے مجھے خوشی ہے آپ نے اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیا بس میں گسے میں کچھ بھی انعابشنا بول جاتی ہوں وہ اپنی موم سے پوچھتی ہے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاپائی ووچر ہیں نورا کہتی ہے نہیں مجھے ان پر وشواش ہے شام کو ڈیکوٹا دین سے ملتا ہے پھر وہ دونوں ایک بار کے اندر جا کر بات کرتے ہیں ڈیکوٹا کہتا ہے میں نے آپ سے ملنے کے بعد اس گھر کی ساری فوٹیج دیکھی آپ کے گھر کی سبھی انٹریز پر لگے کیمرے چیک کیے جس سے مجھے یہ پتا لگا کہ وہ لڑکی باہر سے کہیں آئی ہی نہیں وہ لڑکی آپ کے گھر کے اندر سے ہی کہیں سے آئی تھی پھر دین اسے اپنے گھر میں لے جاتا ہے تاکہ وہ اپنی سچائی ثابت کر سکے ڈیکوٹا بتاتا ہے کہ اس لڑکی کے گھر کے اندر گھشتے ہوئے کوئی بھی فوٹیج نہیں ہے یا تو وہ لڑکی پیرا شوٹ سے چیمنی کے راستے گھر کے اندر آئی ہے یا پھر وہ گھر کے اندر ہی چھیپی ہوئی تھی کہ پھر گھر کے اندر کوئی اور بھی راستہ ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن مجھے آپ کے ہزبن پر پورا وشواش ہے وہ غلط نہیں ہے پھر نورا اس سے باہر جانے کے لیے بول کر اپنے ہزبن سے کچھ سوال کرتی ہے نورا پوچھتی ہے کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو دین کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا وہ کون ہے اور کہاں سے آئی تھی پھر نورا پوچھتی ہے کیا وہ لیٹرز تم لکھ رہے ہو دین کہتا ہے ہاں بس وہ آخری والا میں نے ہی لکھا تھا نورا کہتی ہے کیا تم مجھے سیدھا سیدھا نہیں بول سکتے تھے کہ تم اس لون کی وجہ سے پریشان ہو دین کہتا ہے مجھے خود نہیں پتا میں آج کل کیا کر رہا ہوں میں بہت پریشان رہنے لگا ہوں پھر نورا کہتی ہے چلو ڈیٹیکٹیو رڈکی کے پاس اب تک ان لیٹرز کی ڈی ای نی ریپورٹ آ گئی ہوگی ڈیٹیکٹیو کہتا ہے ریپورٹ تو ایک ہفتہ پہلے ہی آ گئی تھی لیکن کسی گدے نے اسے ان فائلوں کے نیچے دبا کر رکھ دیا مجھے پتا ہی نہیں چلا پھر ڈیٹیکٹیو ڈی ای نی ریپورٹ چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے ڈیٹا بیس کے کسی بھی انسان کے ساتھ میچ نہیں کرتی اس ریپورٹ کے مطابق وہ ووچر کوئی مرد نہیں ایک عورت ہے پھر پوری فیملی رات کو اکٹھا دینر کرتی ہے اس کے بعد دین اور نورا آپس میں بات کرتے ہیں کہ بگمو کو لگ رہا تھا کہ یہ لیٹرس اس کا بیٹا لکھ رہا ہے اور پرل کو لگ رہا تھا کہ یہ جیس پر لکھ رہا ہے لیکن ڈی ای نی کے مطابق وہ ووچر کوئی عورت ہے یہ تو ہم نے جہاں سے شروعات کی تھی وہی پر پہنچ گئے دین کہتا ہے اگر ہم ڈی ای نی کی ریپورٹ کو اگنور کر دیں تو مجھے وہ جون گریف ہی لگ رہا ہے کیونکہ وہ بہت ہوشیار ہے اور آج تک پکڑا بھی نہیں گیا نورا کہتی ہے بے وجہ تکے مت لگاؤ ہمیں یہ سوچنا ہے کسی کے پاس کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ لیٹرس لکھنے کی شاید وہ جو بھی ہے ہمارے گھر کو کسی بھی حد تک جا کر پانا چاہتا ہے اگلے سین میں کیرن کسی کو فون کر کے لنچ پر بلاتی ہے اور اس کے بعد وہ نورا کو فون کر کے کہتی ہے ہمیں تمہارے گھر کے لیے ایک اچھا اوفر ملا ہے وہ بھی 1.9 ملین ڈالر کا نورا کہتی ہے نہیں ہم نے یہ گھر 3.3 ملین ڈالر میں خریدا ہے کیرن کہتی ہے اب تمہارا گھر ہنٹڈ ہے تو اسی حساب سے ریٹ ملیں گے نورا کہتی ہے میں سوچ کر بتاؤں گی پھر دین کے گھر آنے پر نورا اینٹری کلپ جاتی ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اس کی میمبرشیپ کینسل کیوں ہوئی ہے تب ہی وہ وہاں کیرن اور ڈیٹیکٹیو روڈکی کو لنچ کرتے ہوئے دیکھتی ہے پھر وہ فون کر کے دین کو بھی وہاں پہ بلا لیتی ہے پھر دین اور نورا ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تم لوگوں کا چکر چل رہا ہے کیرن کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ڈیٹیکٹیو کہتا ہے جاؤ یہاں سے پھر نورا کیرن کو کہتی ہے کہ تم ہی تو ہو وہ وچر کیونکہ جب سے ہم نے اس گھر میں شیفٹ کیا ہے تم پہلے دن سے ہی ہمارے پیچھے پڑی ہو یہ گھر بیجنے کے لیے کیرن کہتی ہے تمہیں پیسوں کی جرورت تھی اس لیے میں نے ایسا کہا تھا دین کہتا ہے اب مجھے سب کچھ ساف ساف دکھائی دے رہا ہے تم دونوں مل کر ہی ہمیں پریشان کر رہے ہو ڈیٹیکٹیو کہتا ہے بہت ہو گیا پھر وہ پولیس ٹیشن فون کر کے ایک سکوٹ کو بلاتا ہے دین کہتا ہے سارے حالات تمہاری طرح اشارہ کر رہے ہیں اب تم تو گئے پھر کیرن نورا کو اس کے گھر کی ساری سٹوری نیوز پیپر میں چھپوا دینے کی دھمکی دیتی ہے تاکہ ان کی قیمت ٹوٹ جائے پھر گھر جا کر دین نورا کو کہتا ہے کہ اب تو ہم تھیوڈورا کی بھی ہیلپ نہیں لے سکتے کیونکہ اسے بھی ہمارے پاس ڈیٹیکٹیو روٹ کی نہیں بھیجا تھا تب ہی ان کے پاس ایلی آتی ہے وہ کہتی ہے مجھے سوچل میڈیا پر ایک ایسا گروپ ملا ہے جو گھروں کو لولیٹر لکھتے ہیں یہ سبھی ایک ہائی سکول میں پڑے ہیں اور ایک بار ان کے انگلیش ٹیچر نے انہیں اسائنمنٹ دیا تھا جس میں انہیں اپنے فیوریٹ گھر کو لولیٹر لکھنا تھا پھر ایلی انہیں اس ٹیچر کی فوٹو دکھاتی ہے وہ وہی بڑا تھا جو فرسٹ اپیسوڈ میں کیرن سے آ کر اس گھر کا کونٹریکٹر پوچھتا ہے تب ہی ان کے پاس گھر کا کونٹریکٹر آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بیسمنٹ میں کچھ ملا ہے وہ دین اور کیرن کو بیسمنٹ میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ایک آدمی کو آپ کی بیسمنٹ میں یہ ملا ہے وہاں ایک ٹنل تھی کونٹریکٹر کہتا ہے شراب بندی کے سمیں ایسی ہی ٹنل سے لوگ ایک دوسرے کے گھر میں جا کر اکٹھا بیٹھ کر شراب پیتے تھے دین اور نورا درتے درتے اس ٹنل کے اندر جاتے ہیں تب ہی انہیں اس ٹنل میں کوئی بھاگ کر جاتا ہوا دیکھتا ہے ایسلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ دین کی بیسمنٹ میں ایک ٹنل پائی گئی تھی جہاں سے انجان لوگ آ کر اسے تنگ کیا کرتے تھے پھر دین اور نورا اس ٹنل کے اندر جا کر دیکھتے ہیں وہاں انہیں ایک انجان آدمی کالے کپڑے پہنے ہوئے دیکھتا ہے دین اس کا پیچھا کرتا ہے ٹنل میں آگے جا کر اسے ایک روم دیکھتا ہے جہاں ایک بیڈ اور چیئر اور تھوڑا سامان پڑھا ہوتا ہے تبھی اسے دوسرے ٹنل سے اواز آتی ہے دین اس کا پیچھا کرتا ہے تبھی وہ کالے کپڑوں والا آدمی ایک بیل بجاتا ہے اور پرل دروازہ کھولتی ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جون گراف تھا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین اور نورا اپنا دکھڑا رونے کے لیے دیٹیکٹیو کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں بیسمنٹ میں ٹنل ملی ہے دیٹیکٹیو ان سے کل کی حرکت کے لیے گسا تھا اس لیے وہ کہتا ہے کہ تمہارے حساب سے تو اس ٹنل میں مجھے ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو میری ہی ساجیش ہے کیوں ہے نا دین کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ تمہاری ساجیش ہو اس لیے ہماری ہیلپ کرو اور اپنے اوپر سے شک کے سارے داگ دھو دو دیٹیکٹیو کہتا ہے کہ مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا دین کہتا ہے بس اپنی ٹیم کو بھیج کر یہ پتا لگاؤ کہ وہ ٹنل کس کس کے گھر میں جاتی ہے دیٹیکٹیو کہتا ہے میں یہاں سے ہلنے والا بھی نہیں ہوں تم لوگوں نے مجھے بیجت کیا اور اب مجھ سے ہی ہی ہیلپ مانگ رہے ہو اب تم دیکھو میں تمہاری ہر بات کو اگنور کروں گا اور تم سے جو ہوتا ہے جاؤ کر لو تم جسے چاہو میری کمپلینٹ کر سکتے ہو ہر دفتر میں میرے دوست ہیں اب میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا کیونکہ ان میں سے ایک لیٹر تم نے لکھا تھا جھوٹی ریپورٹ لکھوانے کے چکر میں تم دس سال کے لیے اندر جاؤ گے تم تو اپنی ہی فیملی کو دھمکی دے کر گھر سے نکروانا چاہتے ہو اپنی پیاری بیوی کو لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ وہ جا کر تھیوڈورا سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے دیٹیکٹیو کو بتایا ہے کہ وہ تھرڈ لیٹر میں نے لکھا تھا تھیوڈورا کہتی ہے کہ میں نے نہیں بتایا ہینڈ رائٹنگ سپیسلیسٹ نے بتایا ہو شاید دیکھو میں جلد ہی مرنے والی ہوں اور مرنے سے پہلے تمہارا کیس سولو کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی تو اپنی بیٹی اور اس کی بیٹی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی لیکن میں اپنا سارا سمیں تمہارے کیس کو سولو کرنے میں لگی رہتی ہوں اس لیے مجھ پر وشواش کرو یا نہ کرو میں یہ کیس سولو کر کے ہی رہوں گی دین کہتا ہے دیکھو میں پاگل ہو رہا ہوں کسی پر بھی الجام لگا دیتا ہوں نورا کہتی ہے میں نے تمہاری بیٹی کی دی ہوئی لیڈ پر دھیان دیا پھر میں گئی روزر کیپلین کی ایکس وائٹ کے پاس اس نے مجھے بتایا کہ اگر کوئی آپ کو گھر کے لیے لیٹر لکھ رہا ہے تو میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتی ہوں کہ وہ روزر ہی ہوگا جب وہ چھوٹا تھا تو تمہارے گھر کو گھنٹوں دیکھا کرتا تھا اسے تمہارے گھر سے تب ہی سے پیار ہے پھر اس نے ایسے لڑکوں سے دوستی کی جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے اس نے خود کے لیے ایک بڑے گھر کا سپنا دیکھا بڑھائی کی اور ٹیچر بن گیا لیکن اس کا یہ سپنا اب تک پورا نہیں ہو پایا تھا پھر اس نے ٹریس سے میریج کر لی اور ڈرائیو پر اپنی وائیو کو لے کر ان گھروں کو دیکھنے جایا کرتا تھا جو اسے بچپن سے پسند تھے ایک دن وہ اپنے لیے ایک گھر دیکھنے گیا جو اسے بہت پسند تھا لیکن اس کا آفر باقیوں سے کم تھا اس لیے اس نے گھر کے اونر کو لیٹر لکھنے کا فیصلہ کیا اس نے لکھا میں نے پچھلے پینتی سالوں سے آپ کے گھر کو چاہا ہے اور اگر آپ چاہو تو یہ گھر میرا ہو سکتا ہے لیکن اس کا آفر ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ اتنا رویا جتنا وہ اپنی ماں کی موت پر بھی نہیں رویا تب ہی اس نے اپنے کچھ سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر ایک کلپ نایا جس میں گھروں کو لیٹر لکھا جاتا تھا وہ اپنے سٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ تم ایک جیسے دو لیٹر لکھو گے ایک پر نام لکھ کر مجھے دو گے اور دوسرا بینا نام لکھے گھر کے مالک کو بھیجو گے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خود کا گھر نہیں ہونا چاہیے کسی اور کا گھر ہونا چاہیے اس کا یہ اسائنمنٹ بہت ہی جیدہ ہٹ ہوا وہ خود بھی ایک گھر کو لیٹر لکھا کرتا تھا جسے وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا اس گھر میں اب اس کا دوست نہیں بلکہ اس کی بہن رہا کرتی تھی وہ ہر سال اسے ایک لیٹر لکھا کرتا تھا لیکن ایک دن اس نے بہت ہی گسے بھرا لیٹر لکھا اور اس کے اگلا لیٹر اور بھی جیدہ گسے والا تھا اور اس نے اس کے اندر اپنا نام دا ووچر بتایا وہ ہیلپ کے لیے پولیس کے پاس بھی گئی لیکن پولیس نے ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی پھر وہ تینوں اس گھر کی مالکن کے پاس جاتے ہیں وہ اس گھر کو اندر سے دیکھتے ہیں وہ گھر واقعی بہت خوبصورت تھا وہ لیڈی بتاتی ہے کہ روڈر بچپن سے ہی اس گھر کی سبھی چیزوں کی ڈیٹیل میں تاریف کیا کرتا تھا پھر وہ ووچر کے آئے ہوئے لیٹر کو دیکھتے ہیں تب ہی دورہ کہتی ہے روڈر گھر کو لیٹر لکھتا ہے اور بتاتی ہے کہ یہ تو روڈر کا ہی کام لگتا ہے باہر آ کر دین اس کے گھر چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن دورہ کہتی ہے ہم بینہ ثبوت کے اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اب تو پولیس بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتی پھر رات کو دین اور نورہ اس کے گھر کے باہر جا کر چھپ کر اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ ایک پبلک پلیس میں جا کر اس کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں پھر دین اور نورہ اس کو گھیر لیتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہم سکس ففٹی سیون بولیوارڈ میں رہتے ہیں ہمیں کافی سامنے سے دھمکی بھرے خط مل رہے ہیں اور آپ کو بھی خط لکھنے کا شوک ہے روزر کہتا ہے لیکن میں نے آپ کو کوئی بھی خط نہیں لکھا اور میں ایک ریٹائر ٹیچر ہوں میں تو سبنے میں بھی آپ کا گھر خریدنے کے لیے نہیں سوچ سکتا تو میں آپ کو تنگ کیوں کروں گا اور اگر تمہیں مجھ پر شک ہے تو تم پولیس کو کیوں نہیں بلا لیتے یہ کہہ کر وہ اپنی وائف کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن ڈین اوفیس جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنے گھر کے باہر روزر کو دیکھتا ہے اور گسے میں جا کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو روزر کہتا ہے تم نے مجھ پر نجر رکھنے کے لیے الجام لگایا تو میں اب تمہارے گھر پر نجر ہی رکھ رہا ہوں تم نے ایک گلت آدمی سے پنگا لے لیا ہے اب میں شانت نہیں ہونے والا میں تمہارا بورا سپنا سچ کر دوں گا تمہارا گھر چاہتا ہے تمہاری جگہ میں اس میں رہوں اس لیے نکلو اب اس گھر سے جب تک تم یہاں سے نہیں چلے جاتے میں ہر روج یہاں کھڑا رہوں گا اور یہ پبلک پروپرٹی ہے میں تمہارے گھر کے اندر نہیں کھڑا تو تم مجھے روک نہیں سکتے کر لو جو کرنا ہے میں ہی تو ہوں وہ وچر شام کو دین پرل کے گھر چاہتا ہے اور اسے جا کر کہتا ہے کہ میرے گھر سے ایک ٹنل جاتی ہے شاید آپ کے گھر میں تو میں ایک بار آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں اس پر پرل کہتی ہے کہ کیا آپ کے پاس سرچ ورنٹ ہے اگر نہیں ہے تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دے سکتی پھر دین جیسپر سے پوچھتا ہے ہر روز تم کون سی ٹنل سے ہمارے گھر آیا کرتے تھے ان کے گھر میں جون گراف بھی چھپا ہوتا ہے تب ہی اسے چھیک آ جاتی ہے دین پوچھتا ہے کہ ابھی کون چھیکا اتنے میں پرل گیٹ بند کر دیتی ہے دین دروازہ کھٹ کٹاتا ہے لیکن پرل کھڑکی سے کہتی ہے تم ہمارے محلے میں رہنے کے لائک ہی نہیں ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے رات کو دین پھر سے تھکا ہارا اپنے بیٹ پر جا کر سو جاتا ہے تب ہی رات کو اسے نورا کی آواز آتی ہے اور وہ جاگ جاتا ہے دین اٹھ کر اپنی وائف کو ڈھونڈتا ہے جب وہ نیچے جا کر دیکھتا ہے تو روجر اس کے بیٹے کے سیر پر گن فوٹ کر کے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تمہاری بیٹی اور بیوی کو نیچے بیشمنٹ میں بند کر دیا ہے دین کہتا ہے تمہیں کیا چاہیے روجر کہتا ہے مجھے تمہارا گھر چاہیے دین کہتا ہے اوکے دیا لیکن میرے بیٹے کو چھوڑ دو لیکن روجر پھر بھی اسے شوٹ کر دیتا ہے تب ہی دین کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ چلانے لگتا ہے صوبہ نورا اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایک اچھے سے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے شاید تم پاگل ہو رہے ہو پھر نورا اپنا گھر بیچنے کے لیے کہتا ہے پھر دین روتے ہوئے کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں ہمیں گھر بیچ دینا چاہیے جب دین تیار ہو کے اپنے اوفیس جا رہا ہوتا ہے تو وہ روجر کو بگمو سے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر گسے میں ان کے پاس جا کر کہتا ہے تو یہ بڑھا تمہارے گھر کی ٹنل سے ہمارے گھر میں گستا ہے بگمو کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی بات کر رہی تھی کیونکہ یہ اس کے ٹیچر تھے پھر بگمو کہتی ہے ہم یہی تو بات کر رہے تھے کہ بچوں کو کیسے کرنائب کرنا ہے کیسے ان کا خون پینا ہے کیونکہ ہم انسان تو ہیں نہیں پیشاچ ہیں پھر دین گسے میں کہتا ہے بدای ہو میں یہ گھر بیچ رہا ہوں اور تمہیں یہ گھر خریدنا ہے تو خرید لو اور اپنے جادو ٹونے کا اڈا بنانا ہے تو بنا لو پھر بگمو بھی گسے میں کہتی ہے ہیلولویا اچھا ہوا اب تم سے چھٹکارہ مل جائے گا اور ہمیں جادو ٹونے کے لیے ایک نیا اڈا مل جائے گا رات کو دین اپنے گھر آتا ہے اور ڈیکوٹا سے کہتا ہے کہ میرے گھر دینر پر آنے کے لیے تھینکس اور شروعات میں ہماری بڑی نہیں اس لیے آئیم سوری ڈائننگ ٹیول پر ایلی پوچھتی ہے کہ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ بہت اچھا برطاب کر رہے ہیں دین نورا کو کہتا ہے تم انہیں بتانا چاہوگی تب ہی نورا کہتی ہے ہم یہ گھر بیچنے جا رہے ہیں اگلے دن سمان کی پیکنگ کرتے سمیں دین تھیوڈورا کو کہتا ہے کہ ہمیں 3.5 ملین ڈالر کا اوفر ملا ہے اور ہم نے وہ اوفر ایکسیکٹ کر لیا ہے پھر تھیوڈورا کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہیپی اینڈنگ ہو گئی اور اب میں چین سے مر سکتی ہوں نورا پوچھتی ہے ایم سوری کیسی طبیعت ہے آپ کی تھیوڈورا کہتی ہے کہ مجھے ایکسپیرمنٹل کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے چن لیا گیا ہے دین کہتا ہے یہ تو خوشی کی بات ہے لیکن کیا ہم آخری بار اس سسپیکٹ بورڈ کو دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں اسے ہٹانے والا ہوں اب ان ویمپائر جیسے شیطانوں کے ساتھ ایک اور نمونہ جڑ گیا ہے روزر کیپلین لیکن تم میں سے کوئی بھی جون گراف کو سسپیکٹ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا پھر نورا کہتی ہے جب ہم یہ گھر بیچ نہیں جا رہے ہیں تو بند کرو یہ سب تب ہی تھیوڈورا کہتی ہے مجھے یہ کسی اور کا کام لگتا ہے اتنے میں نورا کے پاس ایک فون آتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ پارٹی نے آفر کو ٹھکرا دیا ہے کسی نے ان کے گھر کی سٹوری بنوا کر سوسل میڈیا پر ڈلوا دی کہ یہ گھر نہیں جہنم ہے اب نورا گسے میں ایک نیوز پیپر لے کر کیرن کے آفیس میں جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ یہ تمہارا ہی کام ہے نا کیرن کہتی ہے ہاں تم نے سب کے سامنے میرے اوپر الجام لگائے اور تم اس گھر سے پروفٹ کمانا ڈیزارڈ نہیں کرتی اور یہی ہے بدلے کا انجام اب دین اپنی فیملی کو لے کر ایک پرانے سے گھر میں شیفت ہو جاتا ہے اور یہی پر سیکنڈ لاشٹ اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے نورا اپنے پرانے گھر میں انٹر کرتی ہے اور کسی پروپٹی ڈیلر سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں شیفت ہوئے پندرہ دن ہو گئے کیا آپ کے پاس ابھی تک کوئی بھی اچھا افر نہیں آیا پھر نورا روم میں جا کر دیکھتی ہے تو دین پھر سے اپنا جون گراف والا راگ چھڑ کر بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہم کسی آرٹسٹ کو بلا کر جون کا سکیچ بنوا سکتے ہیں جو بلڈنگ انسپیکٹر بن کر ہمارے گھر آیا تھا پھر اسے سارے شہر میں چھپوا دیں گے تب ہی نورا کہتی ہے دین ہمیں یہ سب بند کرنا ہوگا پلیز اپنی ہار مان لو کیونکہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے دین کہتا ہے تم سب کو سیف رکھنے کی جمعہ داری میری ہے کل یہاں ایک سائیکو نے دو بندوں کو ٹرین کی پٹری پر دھکا مار دیا کیسا شہر ہے یہ ہم یہاں بھی سیف نہیں ہیں ہمیں سچائی کو فیس کرنا ہوگا اور جیون میں آگے بڑھنا ہوگا پھر دین اور نورا تھیوڈورا کا پتہ لینے ہسپٹل جاتے ہیں تھیوڈورا کہتی ہے انہوں نے مجھے ٹرائل سے ہٹا دیا ہے کیونکہ میرا کینسر زیادہ فیل چکا ہے نورا کہتی ہے اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ تھیوڈورا کہتی ہے پاس میں ہی ایک گروسری سٹور ہے وہاں سے مجھے ایک سیگریٹ کا پیکٹ اور بیر کی بوتل چاہیے میں مرنے سے پہلے ایک بار پینا چاہتی ہوں پھر دین کے جانے کے بعد وہ نورا سے پوچھتی ہے تم پریشان لگ رہی ہو نورا کہتی ہے ہمارا وہ گھر سیل ہی نہیں ہو رہا ہے پھر دورا پوچھتی ہے کیا تم بینکرپٹ ہونے والے ہو نورا کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں میرے آرٹیکل جورو شوروں سے بک رہے ہیں مجھے پیسوں کی کوئی پروبلم نہیں ہے بس مجھے دین کی جنتا ہے اس نے سسپیکٹ کا بورڈ پھر سے گھر میں لگا لیا ہے ہیوڈورا کہتی ہے میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں جب تک مجرم پکڑانا جائے انسان پاگل ہو جاتا ہے اتنے میں دین سمان لے کر آ جاتا ہے اگلے دن نورا نیوز پیپر لے کر دین کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کی ویسے ہی دھمکی بھرے لیٹرز ہمارے پڑوسیوں کو بھی ملے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمارے ہی نہیں بلکہ سبی کے پیچھے پڑ گیا ہے پھر نورا پوچھتی ہے دین کیا وہ لیٹر تم نے تو نہیں بھیجے دین کہتا ہے ہاں کیونکہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا نورا کہتی ہے کیوں فالتو کے پچڑوں میں فس رہے ہو دین کہتا ہے میں اس ووچر کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گا نورا کہتی ہے تم ان سب چیزوں میں اتنا علج گئے ہو کہ اب تم پاگل ہو رہے ہو اس لیے تم ابھی جاؤگے اور ان سبی سے معافی مانگو گے تب ہی دین کے پاس تھیوڈورا کا فون آتا ہے تھیوڈورا اسے کہتی ہے میں تمہیں مجرم کے بارے میں بتانے والی ہوں لیکن تم وعدہ کرو اس کی فیملی کو نقصان نہیں پہنچا ہوگے دین کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں پھر تھیوڈورا کہتی ہے کہ تمہیں وہ گھر میں نے ہی بیچا تھا اس گھر کی پچھلی مالکن میں ہی ہوں دین کہتا ہے کیا تمہیں وہ ووچر ہو تھیوڈورا کہتی ہے میرے پتی کی موت کے بعد پانچ سال تک میں ایسے گھر کو ڈھونٹی رہی جو میرے سپنوں کا گھر ہو لیکن وہ مجھے مل ہی نہیں رہا تھا ان دنوں میں سنگنگ کیا کرتی تھی میرے پاس کافی پیسے تھے تمہارا گھر دیکھتے ہی میں نے ایسا اوفر دیا کہ وہ لوگ میرا اوفر ٹھکرا ہی نہیں پائے پھر کچھ دنوں بعد مجھے کینسر کا پتا چلا جو کافی فیل چکا تھا یہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا لیکن میکسیکو میں ایک ایسا ڈکٹر ملا جو اس کا علاج کر سکتا تھا لیکن علاج بہت مہنگا تھا اس لیے مجھے گھر بیچنا پڑا لیکن پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ میرے کامچور پتی نے 1.4 ملین ڈالر کی رویلٹی چھپا کر رکھی ہوئی ہے اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا تو میں شاید گھر ہی نہیں بیچتی لیکن تب تک تم اس گھر کو کھرید چکے تھے مجھے بس تمہیں ڈرا کر وہ گھر کھالی کروانا تھا جب میں وہاں رہا کرتی تھی تب مجھے اس گھر کے لیے لیو لیٹر ملے اور جب میں نے ان کی چھان بین کی تو مجھے روزر کیپلین کے بارے میں پتا چلا بس وہی سے مجھے لیٹر لکھنے کا آئیڈیا آیا دین کہتا ہے تم یہ سب کیوں کونفیس کر رہی ہو دورہ کہتی ہے تم کتنی بھی کوشش کر لیتے کبھی سچ کا پتہ نہیں لگا باتے اور یہ بات تمہیں کھائے جاتی تم اچھے انسان ہو دین اور یہ سب چیزیں ڈیزرو نہیں کرتے اور جون گریف کبھی تھا ہی نہیں اس کریکٹر کا نرمان میں نے ہی کیا تھا اور وہ کرائم سین کی پکچرز وہ بھی کسی اور مڈر کی تھی جو بیلڈنگ انسپیکٹر تم سے ملنے کے لیے آیا تھا وہ بھی میں نے ہی ہائر کیا تھا دین پوچھتا ہے وہ لڑکی جو میرے بیڈ روم میں ملی تھی وہ کون تھی تھیوڈورا کہتی ہے کہ میں نے پتہ لگایا کہ تمہارے گھر کے کس حصے میں کیمرہ نہیں لگا پھر میں نے وہیں سے اس لڑکی کو ایک مستری کی ڈریس پہنا کر گھر میں انٹر کروایا اور انڈریو بھی ایک نمبر کا نشیڈی تھا اس لیے اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا پھر میں نے اسے کچھ لیٹرز دیے اور کہا کہ یہ لیٹرز تمہیں ملے تھے تو اس نے مان لیا اس نے کہا مجھے گھر کی تاریف والے لیٹر تو یاد ہیں شاید یہ بھی ملے ہوں گے مجھے کچھ یاد نہیں ڈیٹیکٹیو رڈکی اور کیرن بھی اس میں شامل نہیں تھے جس دن میں نے تمہیں پہلا لیٹر لکھا اس دن میں نے ڈیٹیکٹیو کو فون کر کے کہا کہ اگر کوئی کام ہو تو بتانا اس لیے اس نے آپ لوگوں کو مجھے سجیشٹ کیا میرے مرنے کے بعد تمہیں سچائی کبھی بھی پتا نہیں چل پاتی اس لیے میں نے تمہارے آگے سارے راج کھول دیے پھر دین گھر آ کر ساری بات نورا کو بتاتا ہے یہ بات سن کر نورا کو بلکل بھی وشواش نہیں ہوتا وہ کہتی ہے میں نے ایک دوست کی طرح اس سے ہر بات شیئر کی اور یہ کہہ کر وہ رونے لگتی ہے اگلے دن دین بیگمو کے پاس جاتا ہے اور اپنے برے برطاو کے لیے اس سے مافی مانگتا ہے بیگمو کہتی ہے میرے ہزمنٹ کی ہارٹ اٹیک کے قارن موت ہو گئی اور میرا بیٹا دو مڈر کر کے جیل چلا گیا ان تکلیفوں کے آگے تو تمہاری دی ہوئی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے دین کہتا ہے مجھے ووچر کا پتا چل گیا ہے وہ ہماری ہی ہائر کی ہوئی ڈیٹیکٹیو تھی وہ ہی افریکن لیڈی اس گھر کی پرانی مالکین تھی بیگمو کہتی ہے نہیں تمہیں یہ گھر سمین تھا اور ٹیڈ فوریسٹ نے بیچا تھا اور پچھلے بیس سالوں سے یہاں کوئی بھی افریکن لیڈی رہنے نہیں آئی پھر تھیوڈورا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دین اور نورا اس کے فیونل پر افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں دین اس کی بیٹی کو کہتا ہے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم سے پہلے اس گھر میں تمہاری موم رہا کرتی تھی کیونکہ انہوں نے مرنے سے پہلے بتایا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی برا ہوا وہ انہوں نے ہی کیا ہے تھیوڈورا کی بیٹی کہتی ہے نہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے وہ مرنے سے پہلے یہ کیس سولو کرنا چاہتی تھی ان کے پاس ٹائم کم تھا اس لیے انہوں نے خود ہی اس کہانے کا اینڈ لکھ دیا وہ خود کو گناہگار بنا کر آپ کو سکون بھری لائف دینا چاہتی تھی اگلے سین میں ہم دین اور نورا کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے گھر کے لیے ایک خریدار مل گیا تھا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرل کے گھر ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں دین کے سب ہی سسپیکٹ ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو انٹرو دیتے ہیں اس میٹنگ میں جون اپنا نام بل بتاتا ہے اور وہ آپس میں سکس ففٹی سیون بولیوارڈ میں آئے نئے پڑوسی کی بات کرتے ہیں دراصل دین کا گھر کیرن نے خریدا تھا کہانی ابھی بھی کافی الجی ہوئی تھی کیونکہ ابھی تک بھی یہ پتا نہیں چل پایا تھا کہ دین کا گھر کھالی کروانے کے لیے کون اسے مجبور کر رہا تھا تب ہی کیرن سے ملنے نورا اس کے گھر آتی ہے نورا اسے کہتی ہے تو ان سب کے پیچھے تم ہی تھی کیرن کہتی ہے کہ تم نے ان فالتو کے لیٹرز پر یوں ہی دھیان دیا تم نے رائی کا پہاڑ بنا کر اپنے گھر کی ویلیو خود ہی کم کر دی تم نے میری اس دو منٹ کی ڈیٹ کا ہمیشہ کے لیے اینڈ کر دیا اس لیے میں نے تم سے یہ گھر چھین لیا اٹھو اور نکل جاؤ یہاں سے نورا کہتی ہے تم اس گھر میں خوش نہیں رہ پاؤگی پھر نورا جاتے جاتے اسے کہتی ہے میں تم پر نظر رکھوں گی تھوڑی دیر بعد کیرن کے گھر پرل اور بگمو آتی ہے اور اپنا انٹرو دیتی ہے وہ اس کے لیے کھانے کی کوئی ڈش بھی بنا کر لائی تھی لیکن کیرن کہتی ہے میں ابھی ڈائٹ پر ہوں تو ان چیزوں کو آپ خود ہی انجوئے کیجئے یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کا دراجہ ان کے موں کے اوپر ہی بند کر دیتی ہے رات کو گھر لوگ کرتے سمیں کیرن کو ایک سائلنٹ کول آتی ہے تب ہی کیرن کو اپنے گھر میں پانی کی آواز آتی ہے جب وہ جا کر چیک کرتی ہے تو کسی نے اس کے باتروم کی ٹیب آن کر دی تھی اس پانی کے کارن اس کا ہاتھ بھی جل جاتا ہے پھر کیرن ڈیٹیکٹیو کو فون کرتی ہے اور اسے آنے کے لیے کہتی ہے لیکن ڈیٹیکٹیو کہتا ہے نہ تو میں آؤں گا اور نہ ہی کسی کو بھیجنے والا ہوں تمہیں ہی اس طرح کی لائف پسند تھی اب رہو ایسی لائف میں تب ہی کیرن کا کتا بھونکتا ہے جب اس کی آواز سن کر وہ بیسمنٹ میں جاتی ہے تو وہ ایک دیوار کی طرف دیکھ کر بھونک رہا ہوتا ہے کیرن چیک کرتی ہے کہ وہاں پر کوئی چھپا تو نہیں ہوا یا پھر کوئی سیکرٹ دروازہ ہو لیکن اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا پھر وہ اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے باتروم کی صفائی کرتی ہے اور سونے چلی جاتی ہے میں لکھا ہوتا ہے کہ 657 بولیوارڈ نے آپ کو یہاں پر بلا ہی لیا میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں اب یہ گھر چاہتا ہے میں اپنے کام پر لگ جاؤں یہ آپ کو ملنے والا آخری لیٹر نہیں ہے دن بہ دن ہماری دوستی اور بھی گہری ہوتی جائے گی یہ پڑتے ہی کیرن وہاں سے رفو چکر ہو جاتی ہے لیکن تب ہی اپنے انٹری گیٹ کے سامنے اسے اپنے ڈوک کی لاش ملتی ہے اور اس کے پیچھے سے سٹیر کی بگ سٹیپ میں سے ایک کالے کپڑے پہنے ہوئے آدمی نکلتا ہے اسے دیکھ کر کیرن چلا اٹھتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب کچھ مہینوں بعد دین اپنے ڈوکٹر کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے اب میں پہلے سے اور بھی بہتر نیسوس کر رہا ہوں لیکن بات کرتا کرتا وہ پھر سے بات کو گھما کر 657 بولیوارڈ کی طرف لے جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کیرن اس گھر میں 48 گھنٹے بھی نہیں ٹکی اور اس نے وہ گھر گھاٹے میں ہی بیج دیا ڈوکٹر کہتا ہے تم پھر سے اس گھر کی بات کرنے لگے میں نے تم سے اس گھر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا دین کہتا ہے میں بھلائے نہیں بھول پاتا کہ کسی نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا اور مجھے یہ تک پتا نہیں ہے کہ یہ برا کرنے والا انسان کون تھا اگلے سین میں ہم اس گھر کے نئے مالک بین کو دیکھتے ہیں تب ہی وہیں سے روزر کیپلین اپنی وائیو کے ساتھ اس گھر کی طرف دیکھتے ہوئے گزرتا ہے اور اس کے بعد ڈیکوٹا وہاں آتا ہے اور اپنا بیجنس گارڈ چھوڑ کر چلا جاتا ہے پھر ان کا پاگل پڑوسی جیس پر انہیں تنگ کرنے لگتا ہے پرل آتی ہے اور اسے لے جاتی ہے اینڈریو بھی کہیں جھاڑیوں میں بیٹھ کر اس گھر کو دیکھ کر رو رہا ہوتا ہے وہیں بگمو بھی اپنی دوربین لے کر اس گھر کی طرف جھاک رہی ہوتی ہے پھر ہمیں جون قریف دکھایا جاتا ہے جو اس گھر کے سیکنڈ فلور کے اوپر کھڑا ہو کر ان کے بیوی بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اب ڈین بھی ان پاگلوں میں شامل ہو گیا تھا وہ بھی باہر کھڑا ہو کر اس گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی گھر کا اونر بین وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہیلپ چاہیے دین کہتا ہے نہیں تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے وہ بین کو اپنا نام جون بتاتا ہے بین اپنے لیٹر بوکس سے لیٹر نکالتا ہے اور گھر میں چلا جاتا ہے تب ہی دین کو نورا کا فون آتا ہے وہ پوچھتی ہے تم کہاں ہو دین کہتا ہے میں جام میں فسا ہوں پھر دین وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جاتے ہی اس کے پیچھے ایک اور کار آ کر رکھتی ہے اس میں نورا بیٹھی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ دین انٹریو دینے کے لیے نہیں بلکہ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آیا تھا پھر وہ بھی اس گھر کو دیکھتی ہے اور یہیں پر اس سیریز کا اینڈ ہو جاتا ہے دوستو یہ گھٹنا ایک سچی گھٹنا پر ادھاری تھی اور یہ کیس ابھی تک انسولٹ ہے دوستو اگر آپ نے The Watcher ویب سیریز کے ساتوں پارٹ دیکھ لیے تو کومنٹ میں مجھے جرور بتانا کہ یہ ویب سیریز آپ کو کیسے لگی میں آپ کے سبھی کومنٹ پڑھتا ہوں اور ان کا جواب دیتا ہوں آپ لائک اور سبسکرائب کرو گے مجھے بہت خوشی ہوگی میں ہوں کمل ورما میں ملوں گا آپ سے نئے دن نئے سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے لیو تاٹا بائی بائی